اسلام علیکم قرآن کے تجزیاتی مطالعے کی اس نشست میں میں آپ کو خوش آمدیت کہتا ہوں آج ہم قرآن مجید کے ایک اور مقام کا مطالعہ کریں گے اور جیسے کہ آپ کو معلوم ہے کہ ہماری روایت اور طرز تدریس اس طرح کا ہوتا ہے کہ ہم اس مقام کے بارے میں جو ہمارے تفسیر بروایہ کے سکولرز ہیں ان کی رائے کو بھی پڑھتے ہیں اور فرائی سکولرز کی رائے کو بھی پڑھتے ہیں تو آج اس مقام کو میں آپ سامنے لے کے آ رہا ہوں یہ وہ آیات ہیں جس میں کھانے پینے کی حلت و حرمت کو بیان کیا گیا ہے اور یہ بتایا گیا ہے کہ کون سے کھانے ہیں جو جائز ہیں اور کون سے وہ کھانے ہیں جن کے بارے میں ہمیں اشتناب کرنا چاہیے اور اس سلسلے میں قرآن مجید میں جو آیات آئی ہیں یہ ایک سے زیادہ مقامات پہ آئی ہیں اور اس میں تفصیل ہے بہت ساری تو میں آپ کے سامنے اس تفصیل کو بھی رکھتا ہوں اور ہم کوشش کرتے ہیں کہ ہم ان مقامات کو سٹڈی کریں اس انداز سے کہ ہمارے سامنے جو دونوں مکتبہ فکر ہیں جو کمنشنل سکول آف تھارٹ ہے جو ہمارا جو سمجھ لیجئے کہ جو ٹیڈیشنل سکول آف تھارٹ بھی کہہ سکتے ہیں آپ کو اور اس کو آپ کا تفصیل بھی روایہ کا سکول آف تھارٹ بھی کہہ سکتے ہیں تو یہ ان سکول آف تھارٹ کی جو آیتیں ہیں وہ ہم سب سے پہلے مفتی شفی صاحب کی ترجمے سے پڑھیں گے یہ سورہ انام ہے جو آیت ایک سو پینٹالیس ہے اور اس کی آیت ایک سو پینٹالیس ہے جو ہم آپ پڑھنے جا رہے ہیں یہ آپ کے سامنے اس وقت ڈسپلی ہو رہی ہوں گی میں آپ کے سامنے ان کی جو تفصیلی جو کمپیرٹیف سٹڈی ہے وہ اس کے بعد رکھتا ہوں پہلے ہم ان کو ذرا سٹڈی کر لیں تو الفاظ یہ ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تو کہہ دے کہ میں نہیں پاتا اس وحیم میں کہ مجھ کو پہنچی ہے کسی چیز کو حرام کھانے والے پر جو اس کو کھاوے مگر یہ کہ وہ چیز مردار ہو یا مردار کا کیا مطلب ہے ڈیڈ یعنی وہ جو جانور ہوتا ہے اس کو مردار کہتے ہیں وہ چیز جو مردار ہو یا بہتا ہوا خون یا گوشت سور کا کہ وہ ناپاک ہے یا ناجائز زبیحہ جس پر نام پکارا جاوے اللہ کے سوا کسی اور کا پھر جو کوئی بھوک سے بے اختیار ہو جاوے نہ نا فرمانی کرے اور نہ زیادتی کرے تو تیرا رب بڑا ماف کرنے والا ہے نہائیت مہربان ہے تو ہمارے جو کنونشنل سکارل ہیں خواتین حضرات اس میں وہ یہ کرتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو یہ حرمت بیان ہوئی ہے جس میں یہ بتایا گیا ہے کہ آپ کے لیے جو چیز ممنوع قرار دی گئی ہے یعنی مردار کی ہے پہتے ہوئے خون کی ہے اور اسی طریقے سے اور سور کے گوشت کی ہے اور آخر میں یہ کہا کہ ایسے گوشت کی بھی ہے جس پر اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے یعنی اس کو سلوٹر کرتے وقت آپ نے تکمیر نہیں پڑی بسم اللہ اللہ اکبر اگر نہیں کہا تو وہ جانور بھی آپ کے لیے ناجائز ہے تو اس سلسلے میں چونکہ بعض اور ہلتیں اور حرمتیں بھی ہمیں ملتی ہیں قرآن مجید کے علاوہ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے بعض روایات ملتی ہیں کہ جیسے انہوں نے یہ کہا کہ چنگال والے جو پرندے ہیں اور کچھلی والے جو جانور ہیں چنگال والے پرندے کا کیا مطلب ہے وہ جو کلاوز جن کے ہوتے ہیں اور کچھلیاں ہوتی ہیں جو لمبے دانت ہوتے ہیں انہوں نے کہا کہ وہ بھی حرام ہیں جلالہ کے بارے میں جلالہ کا مطلب ایک ایسا جانور جو گند مند کھائے اور اس کا جو گوشت ہے وہ بدبودار ہو جائے اور اس طرح کی چند اور چیزوں کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی اپنی روایات میں حرام قرار دیا تو ہمارے جو سکالرز ہیں کنونشنل سکالرز ہیں وہ یہ کہیں گے کہ دیکھئے ہلت و حرمت کا جو معاملہ ہے یہ ایک ایسا معاملہ ہے کہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو قرآن نے حلال قرار دی ہیں جیسے کہ یہ چار ہیں اور کچھ چیزیں وہ ہیں کہ جو حدیث میں آئی ہیں جو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے حرام قرار دی ہیں تو وہ کہیں گے کہ مل جل کے چونکہ دونوں وہی ہیں ایک اللہ تعالیٰ کے طرف سے براہ راست وہی آئی ہے قرآن مجید کی صورت میں اور دوسری جو وہی ہے وہ حدیث کی شکل میں ہے تو کچھ چیزیں ہیں جو علمی حرام کر رہے ہیں قرآن مجید میں اور کچھ چیزیں حدیث میں حرام ہوئی ہیں اب ظاہر اس میں یہ اہم سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر حدیث میں کوئی چیز حرام ہوئی ہے جس کا قرآن میں تذکرہ نہیں ہے تو اس کا مطلب ہے کہ حدیث پر آپ کو نیا علم دے رہی ہے پہلی مرتبہ ایک نئی بات بتا رہی ہے اور پھر وہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ اگر صرف حدیث ہی میں بعض حرمتیں بیان ہوئی ہیں اور قرآن میں بیان نہیں ہوئی تو پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تو حدیث کے بارے میں یہ رویہ اختیار نہیں کیا تھا کہ وہ یہ اپنے صحابہ سے کہتے کہ جو میں حرمتیں بیان کر رہا ہوں یا جو میں باتیں بیان کر رہا ہوں وہ آپ لوگوں کو پہنچائیے کیونکہ یہ دین کا حکم ہے یعنی جو حرام چیزوں کے بارے میں اگر کوئی چیز حدیث میں آگئی ہے اور قرآن میں نہیں ہے تو پھر ایک بہت بڑا سوال پیدا ہوتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ حدیث کے پھر آگے پہنچانے کا کوئی حتمام اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے نہیں کیا نہ صرف ان حدیثوں کے نہیں کیا جو حلت و حرمت بیان کر رہی ہیں بلکہ ان کے بارے میں بھی نہیں کیا جو عام طور سے ہیں یہ تو صحابہ کا اپنا عمل تھا کہ انہوں نے اپنے ذوق سے اپنے شوق سے اور یہ سوچ کے کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے ان کو بہت بڑا کوئی وزدم اور بہت بڑی دامش شتا کی ہے تو ہم اس کو آگے پہنچائیں تو دوسرے لفظوں میں آپ یوں کہہ لیجئے کہ فرائی فکر کی جو کا یہ جو پریمس ہے کہ حدیث کے اندر کوئی نئی بات نہیں بیان ہو سکتی وہ ہمیشہ قرآن مجید میں موجود دین کی شرعہ ہے یا فرعہ ہے یا سنت کے اندر جو چیز موجود ہے اس کی شرعہ یا فرعہ ہے لیکن یہاں یہ اصول کٹتا وہ نظر آتا ہے کیونکہ اگر حدیث جو ہے وہ علت و حرمت علق سے بیان کر رہی ہے جو قرآن میں نہیں ہے تو پھر تو صاف ظاہر ہے کہ وہ ایک انڈیپینڈنٹ دین ہے کیونکہ یہ اختیار نہیں کیا گیا کیونکہ یہ فرض کیجئے کہ یہ روایتیں ہم تک نہ پہنچتیں جو آپ کو بتا رہی ہیں کہ جلالہ حرام ہے یا جو کچھلی والے پرندے حرام ہیں کچھلی والے پرندے کچھلی والے جو جانور آپ کہہ لیجئے اور چنگال والے پرندے چنگال، کلاوز اور کچھلی کینائنٹیٹس جو ہوتے ہیں جو آپ کو چیر پھار میں کام آتے ہیں تو یہ وہ سوال ہے جس کو ہم اس کو ایڈریس بھی کریں گے لیکن اس سے پہلے کہ ہم اس سوال کو ایڈریس کریں ہم ذرا دیکھتے ہیں کہ مفتی صاحب نے اس ان آیات کی شرعہ میں جو کچھ لکھا ہے اس کو کیا لکھا ہے بلکہ میں اس سلسلے میں مفتی صاحب کے بجائے تفسیر ابنے کسیر سے آپ کو تھوڑا سا پڑھ کر سنواؤں گا کیونکہ مفتی صاحب کی ویڈیو تفسیر ہے وہ تفسیر ابنے کسیر پر بیسٹ ہے ابنے کسیر کے بارے میں میں یہ بتا چکا ہوں کہ یہ آٹنی صدی کے سکولر تھے اور ان کی جو ایکسٹرارڈنری کانٹریبیوشن ہے تفسیر بر روایہ کے سلسلے میں جو پرائمری سورس ہے تفسیر بر روایہ کی وہ ابن جرید تبری ابو جعفر ابن جرید تبری کی تفسیر تبری ہے جامع البیان وہ ایک پولیومنس تفسیر ہے اور وہ تفسیر تقریباً تیس چلدوں میں ہے اردو میں اس کا ترجمہ بھی نہیں ہوا ہوا البتہ حافظ ابن کسیر جو ہیں جو ان سے تقریباً چار سبی بات تھے انہوں نے اس تفسیر کا ناصر بھی خلاصہ کیا بلکہ اس میں سے کوشش کی کہ وہی روایات لیں جو صحت کے میار پر پولیومتر تھی ہیں تو ایک مختصر تفسیر ہے چار اے پانچ جلدوں کی اور اس کا چونکہ بہت سائی زبانوں میں ترجمہ ہو گیا ہے اردو سمیت تو میں یہ ان آیات کی جو تشریح ہے وہ آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں ان اس جگہ سے جہاں پہ حافظ ابن کسیر نیا اس کو بیان کیا ہے دیکھئے یہ پہلے وہ آیتوں کو کوٹ کرتے ہیں جیسے کہ آپ کے سامنے کوٹ ہوئی ہوئی ہیں ان آیتوں میں اللہ تعالیٰ ان کا بیان فرما رہا ہے جن کا کھانا اس نے حرام کیا ہے یہ خبر ان چیزوں کے نہ کھانے کے حکم میں شامل ہے میتہ ہے وہ ہے جو از خود اپنے آپ مر جائے نہ تو اسے زبا کیا جائے نہ شکار کیا جائے یعنی میتہ وہی جو ڈیڈ اینیمل ہے ہی ڈائیز نیچرل ڈیڈ اینیمل ڈائیز نیچرل ڈیڈ نیچرل ڈیڈ کو اسے جو مرنے والا جانور ہوتا ہے اس کو میتہ کہتے ہیں اسی کو اردو میں مردار کہتے ہیں اربی میں میتہ کہتے ہیں تو وہ کہتے ہیں کہ اس کا کھانا اس لیے حرام کیا گیا ہے کہ اس کا وہ خون جو جو مزر ہے اس میں رہ جاتا ہے زبا کرنے سے تو بہ جاتا ہے اور یہ خون دین اور دین اور بدن کے لیے مزر ہے یعنی یہ نقصان دے ہے ہاں یہ یاد رہے کہ ہر مردار حرام ہے مگر مچھلی نہیں ہے کیونکہ موتہ امام مالک میں مصند شافی میں مصند احمد میں ابو دعوت میں اور انہوں نے اور کترائیوں بیان کی ہیں حضرت ابو حریرہ عزیز تعالیٰ عنہوں سے مروی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کے پانی کے جب مسئلہ پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ اس کا پانی پاک ہے اس کا مردہ حلال ہے اس طرح ٹڈی بھی وہ خود ہی مر گئی اور حلال ہے اس کے دلیل حدیث میں آ رہی ہے تو یہ ایک اور اس چیز کی ایگزامپل ہے خواتین و عزرات کہ اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے اس انہاں حدیث کی روح سے یہ بھی بتا دیا کہ قرآن تو یہ کہتا ہے کہ تمام مردار حرام ہیں یعنی جتنے جتنے یہ کہا گیا کہ دو طرح کے جو مردار ہیں وہ حلال ہیں ایک مچھلی اور دوسرے ٹڈی مچھلی تو آپ جانتے ہی ہیں اور ٹڈی لوکسٹ کو کہتے ہیں تو لوکسٹ اور یہ لوکسٹ جو ہیں بڑی بڑی ٹڈیاں ہوتی ہیں اور یہ آپ کو پتہ ہے کہ جب پروپس وغیرہ لگتے ہیں تو یہ انویٹ کرتی ہیں اور پروپس کو تباہ کرتی ہیں تو اللہ تعالیٰ کے پیغمبر نے یعنی یہ ایک اور چیز کی مثال ہے کہ حدیث میں ایک چیز کو استثناء دیا دیا جو قرآن مجید میں نہیں ہے اپیرنٹلی تو قرآن اگر یہ کہہ رہا ہے کہ سب مردار حرام ہیں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہہ رہے ہیں آگے فرما رہے ہیں کہ ہاں سب مردار حرام ہیں سوائے دو مرداروں کے ایک ٹڈی لوکسٹ اور دوسرا مچھلی مچھلی کو آپ مردار نہیں کہیں گے اور ٹڈی کو بھی آپ مردار نہیں کہیں گے تو یہ ایک اور اس چیز کی اسی بات کی ایک مزید بضاحت ہے کہ جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض چیزوں کو انکلوڈ کیا حرام کی فیرست میں جیسے میں نے جلالہ آپ کو بتایا یا جیسے میں نے آپ کو یہ بتایا کہ جو شکاری پرندے ہیں یا ایسے جانور ہیں تو یہ جہاں انہوں نے ان کو انکلوڈ کیا ان کو اکسلوڈ کر دیا یعنی اکسلوڈ کس کو کیا مہترہ کے اندر سے ایک ٹڈی کو اکسلوڈ کر دیا اور ایک مجھلی کو اکسلوڈ کر دیا تو ایک یہ بڑی اہم صورتحال پیدا ہو جاتی ہے کہ روایت یا حدیث جو ہے قرآن مجید میں ایک جگہ پہ دو چیزوں کا اضافہ کر دی ہے حرام کی فیرست میں اور دو چیزوں کو نکال رہی ہے تو یہ ایک ظاہر ایک اہم بات ہے اس پہلو سے کہ پھر اگر ایسا ہے واقعی تو پھر روایت یا حدیث کے اندر اریجنل مذہب بھی بیان ہوا ہوا ہے ایک انڈیپینڈنٹ حکم بھی بیان ہوا ہوا ہے اور وہی میں نے آپ سے پھر پہلے کہا کہ پھر یہ سوال پیدا ہو جاتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ قرآن مجید نے ان چیزوں کو یا انکلوڈ اور ایکسلوڈ نہیں کیا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا اور اگر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تو وہ تو روایات ہمیں اتفاق سے پہنچ گئی ہیں کیونکہ چند لوگوں نے ان کو بیان کر دیا اگر وہ بیان نہ کرتے تو پھر دین کا ایک بہت پرہ حصہ تھا جو ہم تک شاید پہنچنا پاتا تو یہ سوال کو اپنے ذہن میں آپ رکھئے اس سے ہماری جو ہمارا جواب جو ہے اس کی جو ڈسکشن ہے وہ انشاءاللہ ہم آگے کریں گے لیکن اس کی جو ڈسکشن کے حوالے سے پہلے ہم ان کی بات مکمل پڑھ لیتے ہیں دم سے مراد دمِ مصفو ہے یعنی وہ خون جو بوقت زبا بہتا ہے دمِ مصفو کا کہا مطلب ہے جو وہ خون جو بہ جائے حضرت ابن عباس سے سوال ہوا کہ آیا تلی کھا سکتے ہیں آپ فرماتے ہیں کہ لوگوں نے کہا وہ تو خون ہے آپ نے فرمایا ہاں صرف وہ خون حرام ہے جو وقت زبا بہ رہا ہو بہا ہو حضرت عائشہ میں ہی فرماتی ہے کہ صرف بہا ہوا خون حرام امام شافی حدیث لائے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دو قسموں کے مردے اور دو خون حلال کیے گئے ہیں مچھلی اور ٹڈڈی اور کلیجی اور ٹلی ٹلی کہتے ہیں سپلین کو اور کلیجی آپ کو پتا ہے تو یہ وہ کہتے ہیں کہ دو چیزیں ایسی ہیں کہ جو حلال کی گئی ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ مزید دو چیزوں کو اللہ تعالیٰ کی پیغمبر نے ان کی ایکسپشن ہے جو بیان کر دی ہے یعنی مردار میں میں نے ابھی آپ کو بتایا کہ جو ایکسپشن بیان کی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ یہ ہے کہ تمام چیزیں جو قرآن نے کہا ہے مردار ہیں قرآن نے تو ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ تمام مردار حرام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی روایت سے معلوم ہوتا ہے کہ نہیں دو طرح کے مردار جائز ہیں ایک مچھلی اور ایک لوکسٹ اور اسی طرح سے تمام خون جو ہیں اللہ تعالیٰ نے کہا ہے ہر طرح کا جو خون پہتا ہوا ہے یا خون جو ہے وہ ناجائز ہے لیکن پھر ایک ایکسپشن مل جاتی ہے حدیث میں کہ نہیں جو کلیجی ہے اور جو جو پلی ہے جو سپلین اس کو آپ کہتے ہیں یہ دونوں بھی آپ کو پتا ہے کہ اس میں بہت زیادہ خون ہوتا ہے بہت ساری بلڈ ویسلز ہوتی ہیں خون کی جس کے بیئے سے وہ ریٹ ہوتی ہیں لاز ہو جاتی ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ جو ہیں ان کو آپ پھر ایکسکلوٹ کرتے ہیں یعنی دو چیزوں کو آپ مردار سے ایکسکلوٹ کرویں اور دو چیزوں کو خون سے ایکسکلوٹ کرتے ہیں تو پھر یہ آپ یہ سمجھ سکتے ہیں کہ اس کے رتیجے میں پھر حدیث کے اندر مزید ہمیں کچھ ایکسپلینیشنز مل جاتی ہیں جو قرآن مجید میں نہیں ہیں قرآن نے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی ہے کہ سارے مردار حرام ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو ایکسپشنز پر پیان کر دی پھر آپ نے ایک بلینکٹ سٹیٹمنٹ دی ہے قرآن مجید نے کہ سب طرح کا خون جو ہے وہ نجائز ہے بہتا ہوا لیکن حدیث میں یہ آیا ہے کہ نہیں دو طرح کا جو خون ہے خون اس کو اس لیے کہتے ہیں کہ یہ سپلین کے اندر بھی اور جو کلیجی ہے دونوں کے اندر خون کی جو بیسل سے بہت زیادہ ہوتی ہیں تو آپ نے کہا کہ نہیں یہ دو طرح کے جو خون ہے یہ نجائز ہے تو یہ ظاہر ہے پھر وہی ایک نیملی ہمیں ہارے سامنے آ جاتی ہے کہ حدیث جو ہے کچھ ایکسپشنز بھی بیان کر رہی ہیں جو قرآن میں بیان نہیں ہوئی ہیں اس کے بعد یہ چیزیں ہیں جو ظاہر اس کو تفصیل سے وہ بیان کر رہے ہیں ہم تھوڑا سا ان کی اقتباس کو ذرا آگے لے کے جاتے ہیں اس کے بعد جو چیز چیز کو بیان کیا ہے وہ لہم خنزیر ہے یعنی لہم خنزیر کا کیا مطلب ہے سور کا گوشت ہے لہم خنزیر حرام ہے خواہ جنگلی ہو یا پالتو ہو لحم شامل ہے اس کے تمام اجزاء کو جس میں چربی بھی داخل ہے پس ظاہر ہے کہ یہ باہر پس ظاہر یہ ہے کی طرح تکلفات کرنے ہی کوئی حاجت نہیں کہ وہ دوسرا آیت میں سن لے کے ضمیر کا مرچہ خنزیر کو بتاتے ہیں یا کہ تمام اجزائے حرمت آ جائیں در حقیقت یہ لغت سے بہید ہے مضافلہ کی طرف ایسے موقع پر ضمیر پھرتی ہے یہ آپ بے شکس کو سکپ کرنے ہیں ایرابرک کی ٹیکنیکالیٹی ہے لیکن جس چیز کو آگے وہ بیان کر رہے ہیں اس کی تفصیل یہ ہے کہ جہاں تک مردار کا تعلق ہے اس میں دو ایکسپشنز ہیں جہاں تک خون کا تعلق ہے اس میں دو ایکسپشنز ہیں اس کے بعد پھر دو چیزیں اور وہ بیان کرتے ہیں کہ ایک سور کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے کہا کہ سور جو ہے وہ ناجائز ہے اور سور کے ناجائز ہونے کی جو کے بارے میں مختلف جو ہیں آراب ہیں وہ بیان کی جاتی ہیں ان میں سے بعض آراب جو ہیں وہ مثال کے طور پر ایک مشہور رائع یہ ہے کہ سور کے اندر جو بے ہیائی کا وہ بہت زیادہ ہے اور اگر آپ کھانا کھاتے ہیں تو کھانے کا افیکٹ انسان پر بھی ہوتا ہے تو اگر آپ سور کھائیں گے تو وہ جو بے ہیائی کا انصر سور کے اندر موجود ہے وہ آپ کے اندر میں بھی آ جائے گا تو یہ ایک بہت ساری جو سور کے گوشت کی حرمت کی وہ لوگ اس طرح سے بیان کرتے ہیں قرآن مجید نے اس کی طرف ایسا کوئی اشارہ نہیں کیا کہ وہ ایک بے ہیائی جانور ہے لیکن لوگوں نے جب یہ دیکھا اللہ تعالیٰ نے ایک ایسے جانور کو حرام قرار دیا ہے جس کے بارے میں خود تشریح نہیں کیا سپوزیڈلی کیوں حرام کیا ہے تو لوگوں نے قیاس کیا اور بھی لوگوں نے قیاسات کیا لیکن یہ آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک مشہور قیاس ہے چوتھی چیز جو حرام قرار دی ہے اور جو مفتی صاحب نے بیان کی ہے اور انفیٹ قرآن کی ایکسپینیشن میں بیان کی ہے اپنے قصیر نے بھی اس کو بیان کیا ہے کہ وہ جانور جس پہ اللہ تعالیٰ کا نام نہ لیا جائے اس کو آپ ناجائز قرار دیتے ہیں یعنی اللہ تعالیٰ کے جو جانور ہیں اگر ظاہر ہے کہ آپ جب جانور کو زبا کرتے ہیں تو اس زبا کرنے میں اگر آپ کسی اور کو اس جانور کو منصوب کر دیں جیسے مثال کے طور پہ آپ کہیں کہ میں فلان کی انیاز دے رہا ہوں یا فلان کی جو نام پہ میں زبا کر رہا ہوں اور یہ مشرقین کے ہاں بہت ہوتا تھا خاص طور سے آپ دیکھیں کہ عرب معاشرے کے اندر ان کے دیوی اور دیوتا ہوتے تھے تو ان کے نام پہ ان کو موصوم کر دیا جاتا تھا اور ان کو یہ بتایا جاتا تھا کہ جی فلان جو میں زبا کر رہا ہوں یہ فلان دیوی کے نام ہے یا فلان جو گوشت ہے وہ فلان کو پہنچے گا اور اس کے نظریے سے ظاہر ان کا جو پورا فلسفہ ہے شرقہ وہ یہ تھا کہ یہ دیوی اور دیوتا جو ہیں یہ خدا کے نزدیک ہیں اور ہمیں بھی خدا کے نزدیک کر دیں گے ہمیں ان کو خوش کرنا ہے تو یہ جو قربانی کر کے ان کے نام کی ان کو پیش کرتے تھے وہ ایک عبادت کا ذریعہ بھی تھا اور ان کو خوش کرنے کا بھی ذریعہ تھا تو اللہ تعالیٰ نے اس پر پابندی لگا دی اور یہ کہا کہ وَمَا أُحِلَّا بِهِلِ غَيْرِ اللَّهِ کہ اگر آپ نے کسی جانور کو کسی اور کے نام پہ زبا کیا ہے تب بھی وہ آپ کے لئے جائز نہیں ہیں بلکہ سورہ انام میں تو جا کے یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر آپ نے جانور پہ کسی کا نام بھی نہیں لیا لَا تَقُلُ مِمَّا لَمْ يَسْكُرِ رِسْمُ اللَّهُ عَلَيْهِ وہ بھی نہیں آپ کھا سکتے ایک تو یہ ہے نا کہ آپ نے اللہ کا نام نہیں لیا اور کسی اور ہستی کا نام لے لیا وہ تو ناجائز ہے ہی لیکن قرآن مجید سورہ انام میں یہ کہتا ہے کہ اگر آپ نے کوئی نام بھی نہیں لیا آپ سائلنٹ تھے زبا کرتے وقت وہ جانور بھی ناجائز ہے کیونکہ جانور کی جو ہلت و حرمت ہے وہ ایک ایسی چیز ہے جس کے بارے میں خدا ون تعالیٰ کا ازن ضروری ہے خدا ون تعالیٰ کی پرمیشن ضروری ہے تو جب ہم بسم اللہ اللہ اکبر کہتے ہیں فاتین و عزرات تو یہ خدا کی پرمیشن ہے جو ہم استعمال کرتے ہیں جس کے نتیجے میں آپ اگر بسم اللہ اللہ اکبر نہیں کہتے اور اس کے بغیر آپ جانور کو زبا کر لیتے ہیں تو یہ آپ پاس آثورٹی نہیں تھی یعنی یہاں دوسرے لفظوں میں یہ سمجھئے کہ اللہ تعالیٰ نے جانوروں کی جان کو بھی محترم قرار دیا ہے اور یہ کہا ہے کہ آپ جانور کی جان بھی نہیں لے سکتے unless you seek permission from me تو وہ permission کیا ہے کہ you have to slaughter the animal by taking God's name before you slaughter it اس میں جیسے یہ جو جو important چیز ہے جس کو ہمیں رہن میں رکھنا ہے فاتین و عزرات تو یہ ہے کہ وما اہلا لغیر اللہ بھی کا جو مطلب ہے وہ اس کی جو تفصیل ہے وہ آپ کو تب ہی معلوم ہوگی کہ جب آپ مشرکانہ جو محول تھا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اس کو سامنے رکھیں گے اور آج کل کی دنیا میں بھی آپ دیکھیں کہ زبیہ کا ایشو ایک بہت اہم ایشو ہے آپ اگر مغربی ممالک پر رہ رہے ہیں تو یہ زبیہ کے بارے میں سوال پیدا ہو جاتا ہے تو یہ ذہن میں رکھئے گا کہ قرآن مجید جس چیز کو سراحت سے ساتھ بیان کر رہا ہے انسان تو بہت بڑی چیز ہے جانور کی جان بھی آپ نہیں لے سکتے جب تک آپ میرے سے اجازت نہ لے لیں ہاں انہوں نے یہ فرمایا ہے کہ جانور میں نے آپ کے لیے پیدا کی ہے all these animals have been created for your benefit for you to consume them for you to use them لیکن consumption کے لیے یہ ضروری ہے کہ every time that you slaughter an animal you seek permission کیونکہ آپ کو اندازہ ہو جائے کہ جان کوئی معمولی چیز نہیں ہے انسان کی تو خیر بالکل ہی نہیں ہے جانور کی بھی جان معمولی چیز نہیں ہے اس کو بھی آپ نے احتیاط سے خدا کی permission سے لینا ہے اس وجہ سے اللہ تعالیٰ کے جو پیغمبر ہیں اللہ تعالیٰ خود جو ہیں کتنا اس پر stress کرتے ہیں کہ جو جب کوئی slaughter کیا جائے تو اس پر نام لینا ضروری ہے چنانچہ ہمارے ہاں اس وقت جو حلال و حرام کا issue ہے مغربی و مالک میں اس کو سمجھنے کے لیے اور خاص طور سے نئی نسل کو سمجھانے کے لیے اگر آپ ان کو یہاں سے approach کر کے سمجھائیں کہ دیکھئے یہ جو حلت و حرمت کے معاملات ہیں اس میں ضروری ہے کہ ہم خدا سے رجوع کریں اور یہ at the time of slaughter ہیں اور at the time of slaughter ہونے کی نتیجے میں یہ درست نہیں ہے کہ جیسے بعض لوگوں نے سمجھ لیا کہ اگر آپ کو کوئی کہیں آپ جاتے ہیں ایسے ریسٹرانٹ میں جیسے KFC ہے یا مکڈاللڈ نہیں کسی western country میں تو وہاں محض اللہ کا نام لے لیں بسم اللہ پڑھ لیں اور وہ آپ گوشت کنزیوم کر لیں that would not be correct کیونکہ وہ جو بسم اللہ لینا ہے وہ خدا کہتے ہیں it is at the time that you take the life of that animal not when you start eating it وہ تو ایک ویسے عدب کی چیز ہے کہ آپ بسم اللہ پڑھ کے کھانا شروع کرتے ہیں لیکن اس کو آپ تسمیہ کہتے ہیں تسمیہ کا مطلب ہے زبا کرتے وقت نام لینا یہ زبا کرتے وقت ہو رہا ہے اس وجہ سے جہاں جہاں آپ کو یہ معلوم ہو جائے کہ زبا والا گوشت موجود نہیں ہے زبیہ والا گوشت موجود نہیں ہے وہاں ہر حال میں اس کو پہ پرحیز کرنا چاہیے because we are not authorized اور ہمیں یہ سمجھنا چاہیے کہ یہ جو حرمت ہے اس کی وجہ اصل میں یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ جان کی تحرین جان کی حرمت جان کی sanctity ہے جو وہ چاہتے ہیں کہ ہمارے ہمارے blood میں چلی جائے کیونکہ دیکھئے اگر ہم جانور کی جان لینے میں احتیاط کریں گے اور کیجئے کہ اگر ہم جانور کی جان لینے میں احتیاط کریں گے انسان کی جان تو کبھی ہمارے ذہن میں میں نہیں آئے گی اس وقت جو دنیا میں قتل و عارت ہو رہا ہے اتنا زیادہ لوگوں کو مارا جا رہا ہے اگر سب کو یہ پتا ہو کہ بھئی this is a far beyond thing even you cannot take the life of an animal without God's permission تو دیکھئے اس کے نتیجے میں this gives the whole protection to the rest of mankind یہ پورا تصور جو ہے انسان کو protection دیتا ہے اور اللہ کا شکر ہے میں نے جب بھی جو قرآن سے ہم نے سمجھا اس چیز کو بیان کیا ہے youngsters کے سامنے بھی اور ایسے لوگ کے سامنے بھی جو یہ جاننا چاہتے ہیں کہ زبیہ کے بارے میں قرآن اتنا strict کیوں ہیں لذالہ کے پیغمبر کیوں ہیں تو اس کی حکمت یہ ہے اور یہ حکمت سمجھ میں آتی ہے دوسری جو important چیز زبیہ کی condition ہے جو بیان کی جاتی ہے وہ یہ ہے کہ خون کو بہنا چاہیے کیونکہ اگر خون نہیں بہے گا تو آپ کی رگوں میں رہ جائے گا اور رگوں میں رہ جائے گا تو ظاہر ہے کہ آپ کے اندر جو پھر خون ہی ہے جو آپ consume کریں گے اور یہ جو چیز ہے بنیادی طور پر یہ خواہ اس میں سے ہے خواہ سے کیا مطلب ہے it's not appropriate for eating تو اس میں بھی پھر یہ ضروری ہے کہ slaughter کی یہ دوسری condition ہے کہ اس کو جسے کہتا ہے نا کہ machine slaughter میں اگر آپ جہاں جہاں یہ ensure کر سکتے ہیں کہ the blood has oozed out completely اور تھوڑا بہت اگر رہ جاتا ہے کلک بات ہے لیکن اگر جس کو ہم کہتا ہے نا کہ جھٹکے سے کسی کو مار دینا آپ جانور کو sudden death کر دیتے ہیں یا سکو stun کر دیتے ہیں stun کر دیتے ہیں تو اس میں یہ ہوتا ہے کہ جو خون ہے وہ پھر آپ کی رگوں میں رہ جاتا ہے اس کو بھی ضروری ہے کہ وہ بہ جائے اسی مجھے سے آپ دیکھئے کہ جو بہتا وہ خون ہیں جس کو قرآن مجید کہتا ہے یہ ضروری ہے you have to dispense with that یہ دو conditions ہیں زبیحہ کی ایک یہ کہ اللہ تعالیٰ کا نام لیا جائے تاکہ انسان کو احساس ہو کہ جانور کی جان بھی آپ نہیں لے سکتے خدا کی پرمیشن کے بغیر انسانوں کی جان تو اس سے بہت ہی عالی عرفہ چیز ہے اور دوسری بات یہ کہ بہتا ہوا خون ضروری ہے ورنہ وہ جب stun کرتے ہیں اور جانور کے خون جو ہے وہ جم جاتا ہے تو پھر ظاہر اس کے اندر درندگی کا element ہے وہ آ جاتا ہے جو ابھی ہم آگے جا کے ڈسکس بھی کرتے ہیں لیکن یوں آپ سمجھ لیجئے کہ بیسیکلی یا ہم اپنے کنمنشنل سکالرز کی جو بات ہے اس کو سمجھ لیتے ہیں اور یہ جان لیتے ہیں کہ ان کی ہاں بنیادی طور پر جو ہلت و حرمت ہے وہ دونوں بیان ہوئی ہیں وہ قرآن میں بیان ہوئی ہیں کچھ چیزیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حرام قرار دی دی ہیں کچھ چیزیں قرآن نے حرام قرار دی دی ہیں دونوں کو آپ ایڈ کریں گے تو ہلت و حرمت کی فیرس بن جائے گی اسی طرح سے کچھ چیزوں کو اگر قرآن مجید نے انکلوڈ کیا ہے تو کچھ چیزوں کو قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسلوڈ کر دیا ہے ایکسلوڈ کس میں کیا ہے میں دوبارہ سے ریپیٹ کر دیتا ہوں کہ مردار یا میتہ کے اندر اللہ تعالیٰ کی پیغمبر یہ کہتے ہیں کہ ہم جو لوکسٹ ہے یا جو ٹڈی ہے اور جو مچھلی ہے اس کو ہم مردار نہیں کہتے تو اگر یہ مری بھی مل جائے گی تب بھی ہم کھا دیں یعنی تمام مردار حرام ہیں ہر طرح کہ آپ کو کوئی بھی چیز اگر آپ کو اونٹ ہے آپ کو گائے ہے آپ کو بکری ہے جو بھی جانور ہیں اگر آپ کو وہ مری بھی مل جائیں گے تو لیکن اللہ تعالیٰ اگر آپ اس حدیث کو جیسے کہ اس میں بیان ہوا ہے مان لے تو اس کا مطلب یہ نکلے گا کہ ہاں تمام جانوروں کو زبا کرنا ضروری ہے آپ ان کو مردار نہیں کھا سکتے دو ایکسپشنز ہیں ایک مچھلی اور ایک ٹڈڈی ایک فش اور ایک لوکسٹ اور اسی طرح تمام طرح کا جو خون ہے وہ حرام ہے سوائے دو کہ ایک آپ کی جگر کا ایک آپ کے جگر کا جی اور دوسرا آپ کی پلی جس کو آپ سپلین کہتے ہیں لیور و سپلین جو ہیں وہ دونوں جو ہیں وہ اس میں ایکسپشنز ہیں تو یہ پھر ظاہر ہے کہ ایک اہم بات بن جاتی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے کچھ ایکسپشنز ہیں جو ہمیں دی جا رہی ہیں جو قرآن نے بیان لی ہے اب میں آپ کے سامنے چاہتا ہوں کہ اس پوری بات کا جو فرائی سکولرز میرے اسطاز جو ہیں جعوید احمد حمدی انہوں نے جس طرح سے اس مسئلے کو سالف کیا ہے اور اس پرنسپل کو اپلائی کیا ہے وہ آپ کے سامنے آ جائے اور اس میں آپ یہ دیکھ لیں کہ جو بنیادی طور پر جو تفصیل ہے وہ کیا تفصیل ہے یہ میں ان کی جو تفصیل ہے ان کی جو کتاب میزان ہے اس کے میں نے کچھ تھوڑے سے ایکسرپس ہیں جو آپ کے سامنے میں پڑھوں گا اس سے ان کا نکتہ در واضح ہو جائے گا تو پہلے وہ لکھتے ہیں کہ دین ہر پہلو سے نفس انسانی کا تسکیہ چاہتا ہے اس لیے اسے اس بات پر ہمیشہ اسرار رہا ہے کہ باطن کی تطہیر کے ساتھ کھانے اور پینے کی چیزوں میں بھی خبیص و طیب کا فرق ہر حال میں ملہوز رکھنا چاہیے صدائے ہوئے جانوروں کے شکار سے مطالع ایک سوال کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے بطور قائدہ کلیہ یہ فرمایا کہ اُحِلَّ اللَّكُمُتْ طَيِّبَات تمہارے لیے سب پاکیزہ چیزیں حلال ہیں سب پیور چیزیں جو ہیں وہ حلال ہیں اس سے یہ بات آپ سے آپ واضح ہوتی ہے کہ خبائص ہر حال میں ممنوع ہیں اگر طیبات حلام ہیں ہر حال ہیں تو ظاہر ہے کہ خبائص جو ہیں وہ ممنوع ہیں یہود و نصارہ نے اس معاملے میں افرات و تفرید کا جو رویہ اختیار کیا ہے اس کے پیش نظر اللہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر انہیں ایمان لانے کی دعوت دیتے ہوئے یہی حقیقت اس طرح بیان فرمائی ہے ان کے لئے پاک چیزیں حلال اور ناپاک چیزیں حرام کھراتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ جو ہے اور ان کے اوپر یہ پیغمبر کے بارے بات ہے اور ان کے اوپر ان سے وہ بوجھ اتارتا ہے اور بندشیں دور کرتا ہے جو اب تک ان پر رہی ہیں سو جو پہلی بات جو اسطاز جعوید عمر غامدی بیان کر رہے ہیں وہ یہ ہے کہ قرآن مجید نے کوئی حلت و حرمت کی جامع فرست ہمیں نہیں دی بلکہ جو یہ بتایا ہے کہ حلت و حرمت بازے ہیں تمام پاکیزہ چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لئے جائز ہیں تمام جو خبائص ہیں وہ نا جائز ہیں اور جب یہ کہا جاتا ہے پاکیزہ چیزیں درست مرادی ہے کہ وہ چیزیں کی جو کھانے کے لئے موضوع ہیں جس سے آپ کی فطرت کے بعد نہیں کرتی بلکہ فطرت اس کے لئے بلکل موضوع پاتی ہے تو پاکیزگی کا یہاں جو مطلب ہے وہ یہ ہے کہ جو کھانے کے لئے موضوع ہیں کھانے کے لئے اپروپریئٹ ہیں اور کھانے کے لئے آپ کی جو اپنی فطرت ہے وہ اس کی طرف لپکتی ہے اور جو خبائص ہیں وہ آپ اپنے اندر اس کی ایک کراہات محسوس کرتے ہیں تو دوسرے رفضوں میں اصل میں وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ جیسے خیر و شر کے بارے میں انسان کو معلوم ہے کہ خیر کیا ہے اور شر کیا ہے یہ ہے نا یعنی اللہ تعالیٰ نے خیر و شر کے بارے میں کوئی جامع فیرس نہیں بیان کی اللہ تعالیٰ نے یہ نہیں کہا کہ دیکھئے یہ سچائی ہے اور یہ عدل ہے اور یہ فلاں ہیں اور یہ فلاں ہیں یہ بنیادی سچائی ہیں جو اخلاقی آف ہیں جو میں آپ کو پہلی مطبع بتا رہا ہوں کہ آپ نے ان کو اور یہ جھوٹ ہے اور یہ دغابازی ہے اور یہ فراڈ ہے آپ نے ان سے پرہیز کرنا ہے قرآن مجید تو اصل میں یہ کہتا ہے کہ اچھائی اور درائی کا علم پہلے سے آپ لے کے آئے ہیں پہلے سے آپ کی فطرت کے اندر موجود ہے اور اس فطرت کے اندر جو علم موجود ہے قرآن مجید اس کی یاد دیہانی کرواتا ہے قرآن مجید اس کو ریمائنڈ کرواتا ہے اس لیے بھی اریجنل گائنٹس نہیں دیتا تو بالکل ایسے ہی کھانے پینے کے معاملات میں بھی جو استاذ کہہ رہے ہیں وہ یہ ہے کہ وہاں پہ بھی یہی معاملہ ہے کہ کس چیز کو کھانا ہے اور چیز کو نہیں کھانا آپ کی فطرت آپ کو بتا دیتی ہے فطرت کے اندر وہ چیز موجود ہے اور اس فطرت کے چیز موجود ہونے کے نتیجے میں خدا منت اللہ کو اس کی ضرورت نہیں ہے کہ وہ ایک لمبی فیرس بیان کرنے کے دیکھو یہ جائز ہے یہ ناجائز ہے کیونکہ آپ کی فطرت آپ کو اس بارے میں گائیٹ کر دیتی ہے تو یہ وہ بیسک پرنسپل ہے جو وہ بتا رہے ہیں اور اس کے نتیجے میں پھر آپ دیکھیں گے جیسے کہ ہم آگے سوٹ پلین کرتے ہیں کہ بہت فرق پڑ جاتا ہے اس اپروش کا یہی بات کو آگر نے بیان کیا ہے کہ ان تیباتوں یہ جو ان تیباتوں خبائص کی کوئی جامعہ و مانے فہرش شریعت میں کبھی پیش نہیں کی گئی اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان کی فطرت اس معاملے میں بلعموم اس کی صحیح رہنمائی کرتی ہے اور بغیر کسی تردد کے فیصلہ کر لیتا ہے کہ کیا چیز تیب اور کیا خبیص ہے وہ ہمیشہ سے جانتا ہے کہ شیر چیتے ہاتھی چیل کووے گد اقاب سام بچھو اور خود انسان کوئی کھانے کی چیزی نہیں ہے اسے معلوم ہے کہ گھوڑے اور گدے دسترخان کی لذت کے لیے نہیں سواری کے لیے پیدا کیے گئے ہیں ان جانوروں کے بولو براز کی جو نجاست ہے بولو براز ہے کیا مطلب ہے ان کی جو ایکسکریشنز ہیں ان کا پخانہ جو ہے اور ان کا جو پشاب ہے ان کی نجاست بھی پوری طرح سے اس سے واقف ہے نشہ آور چیزوں کی غلازت کو سمجھنے کے لیے بھی اس کی عقل عام طور سے اس کو صحیح طرف رہنمائی کرتی ہے چنانچہ خدا کی شریعت اس معاملے میں انسان کو اصلاً اس کی فطرت کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے یہ فطرت کی رہنمائی پر چھوڑ دیا ہے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے کچھلی والے درندوں چنگال والے پرندوں اور جلالہ وغیرہ کا گوشت کھانے کی جو ممانیت روایت میں آئی ہے وہ اس فطرت کا بیان ہے شراب کی ممانیت سے مطلق قرآن کا حکم بھی اسی قبیل سے ہے لوگوں نے جب زمانے نزول میں قرآن سے قرآن میں سے اس کے مطالق بعض فوائیت کے پیش نظر بار بار پوچھا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اس کا کناہ ان کے فوائیت سے زیادہ ہے اور پھر سورہ مائدہ میں پوری سارات کے ساتھ حقیقت واضح فرما دی کہ یہ شیطان کی نجاست ہے جس سے ہر صاحب ایمان کو بچنا چاہیے اور پھر وہ انہوں نے آیت کوٹ کیا جو میں ابھی آپ کو اکسپین کرتا ہوں ابھی تک جو انہوں نے بات کہی وہ یہ ہے کہ دیکھئے آپ کی فطرت پہ چھوڑ دیا گیا ہے حلال و حرام اور یہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے منصوب ہے کہ انہوں نے بعض چیزیں بظاہر حرام کی تو یہ اصل میں فطرت کا بیان ہے نہ کہ کوئی نیا دین دے رہے ہیں we already know that تو بیان فطرت جو ہے وہ کوئی نیا دین نہیں ہوتا تو ایسے جیسے پیغمبر یہ بتا دے کہ چھوٹ بولنا بوری بات ہے تو جیسے سے وہ کسی وقت یہ بات کر لیتے ہیں تو اس سے کوئی فیرست میں اضافہ نہیں ہوتا بلکہ وہ فیرست تو پہلے سے آپ کی فطرت میں موجود ہے تو اسے ایک چیز جو انہوں نے ریزولف کی وہ یہ ہے کہ دیکھئے یہ بات درست نہیں ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم روایات میں کوئی نیا دین آپ کو دے رہے ہیں وہ پہلی مرتبہ آپ کو بتا رہے ہیں کہ دیکھئے یہ جو آپ کو جلالہ کے بارے میں حکم دیا گیا جلالہ کا مطلب کیا ہے وہ جانور کے جو گوشت وغیرہ جو بددار یا یہ چاہتا ہے کہ کٹ کبار کھا کے غلازت پر پلتا ہے وہ غلازت جب وہ کھاتا ہے تو اس کا گوشت بھی غلیز ہو جاتا ہے اس میں بددو آ جاتی ہے یہ فطرت کا بیان ہے یہ کوئی نیا اضافہ نہیں ہے اسی طرح سے جب انہوں نے اسی طرح سے جو دانت اگر لمبے ہوتے ہیں جیسے بعض جانوروں کے ہوتے ہیں تو یہ بھی اصل میں اسی فطرت کا بیان ہے جو قرآن مجید کے اندر موجود ہے جس کے اندر ہی بتایا گیا کہ درندگی اصل چیز ہے جو آپ کے اوپر ناجائز قرار دی گئی یہ جو کہا گیا نا کہ خبائص جو ہیں وہ آپ پر حرام قرار دی گئی وہ خبیص کا کیا مطلب ہے کہ وہ درندگی جو جن جانور میں پائی جاتی ہے تو یہ بات کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہیں کہ ایسے پرندے جو ناجائز ہیں جن کے پاس کلاوز ہیں تو یہ کوئی نئی بات ہے ہی نہیں یہ خود قرآن پہلے بیان کر چکا ہے کہ درندے جو ہیں وہ ناجائز ہیں درندگی میتہ کے اندر پائی جاتی ہے درندگی خون کے اندر پائی جاتی ہے تو وہ علت تو موجود ہے یعنی قرآن مجید نے اسی درندگی کی جو علت جو پہلے سے موجود ہے اللہ تعالیٰ کے پہمبر نے اس کا اطلاق کیا ہے بعض اور چیزوں پر یعنی extension کی ہے اس کی اس کو extrapolate کیا ہے کوئی نئی چیز بیان نہیں کی ہے تو جو چیزیں عام طور سے ہم نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منصوب کرتے ہیں کہ بھئی درندگی نے نیا ہمیں پہلی مرتبہ بتایا تو صرف ایک بیان فطرت ہے یعنی وہ already یا تو فطرت کا بیان ہے یا اس چیز کا بیان ہے کہ جو قرآن میں بیان ہوئی ہے درندگی جو ہے اس کی بنیاد پہ ہم کوئی چیز نہیں کھاتے شیر چیتا کواب وغیرہ ہم اسی وجہ سے نہیں کھاتے تو جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کہا کہ آپ نے اس طرح کے جانور نہیں کھانے تو he was not adding he was not creating a new list whatever what he was doing it was he was explaining what is already mentioned in our فطرت what is already vouched for in our فطرت اور فطرت کی وہ چیزیں ہیں جو قرآن نے پہلے بتا دیا کہ ہم نے یہ معاملہ فطرت پر چھوڑ دیا تو اس وجہ سے استاذ یہ کہتے ہیں کہ یہ کہنا ہی صحیح نہیں ہے کہ حدیث کوئی نیا مذہب بیان کر دی ہے یا حدیث کوئی نئی حرمت بیان کر دی ہے یعنی حدیث تو اصل میں فطرت وہ بیان کر دی ہے وہ فطرت جو انسان میں پہلے سے پائی جاتی ہے جس کا علم میں پہلے سے ہے اور وہ چیز جو ہے اس کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کر دیا تو بیان فطرت کوئی نیا دین نہیں ہوتا وہ فطرت ہی کا بیان ہوتا ہے اسی میں انہوں نے شراب کلمت کو بھی انکلوٹ کیا ہے شراب بھی ظاہر حرام ہے وہ آپ نے دیکھا ہے نا ان چاروں میں شراب کیسے کر نہیں ہے یعنی نہ مہتہ نہ خون نہ سور نہ غماء اہلہ لغیر اللہ بھی ان چاروں میں سور تو نہیں آتا تو پھر سوال پیدا ہوتا ہے کہ اگر یہی چار چیزیں حرام ہیں تو پھر سور کہاں سے آگیا سور تو پھر الگ سے بھی بیان ہوا ہے تو وہ بھی بیان فطرت ہے یعنی یہ بات کہ اللہ تعالیٰ نے آپ کو عقل دی ہے اس عقل کے نتیجے میں آپ کو یہ بات سمجھائی ہے کہ ہر وہ چیزیں جو آپ کی عقل کو مخبوط کر دیں آپ کو حواس بختہ کر دیں آپ کو ایک ایسی جگہ پہ لے جائے کہ آپ عقل سے فیصلہ نہ کر سکیں تو وہ انسان پر ناجائز ہونے چاہیے خود عقل آپ کو یہ فتحہ دیتی ہے اسی بنیاد پہ تمام سابقہ دیان میں بھی اس چیز پہ یعنی ابراہیمی مذاہب ہے اس پہ یہ چیز ناجائز تھی تو جب قرآن نے یہ کہا کہ یعنی یہ کہا گیا کہ ہم نے تم پہ حرام کیا گئے ہیں تو یہ یا یہ ناجائز ہیں تو یہ بھی کوئی نئی چیز نہیں ہے یہ بھی بیان فطرت ہے یہ بھی بیان فطرت ہے اس فطرت کے بیان اس کے نتیجے میں اگر آپ کی سمجھ دیں گے کہ یہ شراب کی جو حرمت ہے یہ کوئی شریعت کی چیز نہیں ہے بلکہ آپ کے اپنے اندر کی جو عقل ہے وہ آپ کو بتاتی ہے کہ خدا نے جو اتنی بڑی آپ کو بلیسنگ دی ہے ہر وہ چیز اس بلیسنگ کو ختم کرنے والی ہے اس کو آپ کے حواس سے مطل کرنے والی ہے یہ بھی فطرت کا بیان ہے تو دوسرے لفظوں میں آپ یہ دیکھئے کہ جو پہلا سٹپ تھا جس میں ہمارے جو کنونشنل سکولرز ہیں وہ یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے بعض چیزیں اس حدیث نے حرام قرار دیتی ہیں اور بعض چیزیں قرآن نے اور دونوں کا اگر آپ ملا لیں گے تو ایک فیرس بن جائے گی تو فرائی سکولرز کی اپروچ یہ نہیں ہے وہ کہتے ہیں کہ جو چیزیں حدیث میں بیان ہوئی ہیں وہ نہیں ہے ہی نہیں وہ فطرت کا بیان ہے اور فطرت کے بارے میں تو قرآن پہلے ہی کہہ چکا ہے کہ ہم نے فیصلہ آپ کی فطرت پر چھوڑا ہوا ہے کہ کھانے پینے کی کونسی چیزیں جو ہیں وہ آپ کے لئے موضوع ہیں سو اب ایک چیز تو انہوں نے اس طرح سے ایکسپلین کر دی اب دوسری چیزیں تو وہ ایکسپلین کرنے جا رہے ہیں کہ جو دو ایکسپشنز تھی ایکسپشنز یہ تھی نا کہ دو مردار اور دو خون جو ہیں وہ جائز ہیں تو پھر کیا یہ مان لیا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپشن جو ہے وہ create کی ہے اور قرآن میں ایکسپشن موجود نہیں تھی اور ایک لحاظ سے انہوں نے دو چیزوں کو exempt کر دیا ہے خون سے اور دو چیزوں exempt کر دیا ہے مردار سے تو آپ دیکھئے اس سلسلے کو وہ بیان کرتے ہیں یہ آپ اس کو ان کی اپنے الفاظ میں سن لیجئے اب وہ دیکھیں اس چیز کو پہلے explain کریں کہ جو میتہ ہے اس کے بارے میں کیا situation ہے وہ کہتے ہیں کہ میتہ کا لفظ ان حکامِ عرف و عادت کی رعایت سے استعمال ہوا ہے اس میں شبہ نہیں کہ عربی زبان میں اس کا ایک لغوی مفہوم بھی ہے لیکن لغوی مفہوم بھی ہے لیکن یہ جب اس رعایت سے بولا جائے تو اردو کے لفظ مردار کی طرح اس کے معنی میں ہر وہ مردہ چیز شامل ہوتی ہے یعنی ہر مردہ چیز کے نہیں ہوتے ہم بھی اپنی نویت میں ہم اپنی جب اردو زبان میں بولتے ہیں تو بعض چیزوں کو مردار میں شامل نہیں کرتے اس صورت میں ایک نویت کی تخصیص اس لفظ کے مفہومے پیدا ہو جاتی ہے اور زبان کے اسالیب سے واقف کوئی شخص مثال کے طور پر مردہ ٹڈی اور مردہ مچھلی کو اس میں شامل نہیں سمجھتا یہ تخصیص کیوں پیدا ہوئی ہے اس کی وجہ غالباً یہی ہے کہ اس طرح کے جانوروں میں بہتا ہوا خون نہیں ہوتا کہ نہ نکلے تو اس سے ہی مردار ہو جائیں یعنی یہ جو جانور ہیں دونوں ٹڈی جو ہیں جو مچھلی ہیں ان کے اندر خون موجود نہیں ہوتا زیادہ تر زیادہ تر مچھلیاں ایسی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے یہ ایکسپشن آلڈی ان کے اندر موجود ہے کیونکہ ان کے اندر خون نکلنا ہی نہیں ہے تو پھر وہ اس میں ان کو کلاسیفائر نہ کیا جائے لیکن اس میں تھوڑی سے بات اور ذرا گہری ہے جس کو وہ بیان کرتے ہیں زمکشری کے زمکشری ایک مفسر ہے ان کی ریائت سے وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید میں جو لفظ میتہ ہے عرف و عادت کے اعتبار سے استعمال ہو گا ہے کیا تم نہیں دیکھتے جب کوئی کہنے والا کہتا ہے فلان نے مردار کھایا تو ہمارا خیال کبھی مچھلی اور ٹٹی کی طرف نہیں جاتا جس طرح اگر اس سے کہا جائے کہ فلان شخص نے خون کھا لیا تو ذہن کبھی جگر اور ٹلی کی طرف ملتقل نہیں ہوتا یعنی آپ کے لیور اور سپلین کی طرف ملتقل نہیں ہوتا چنانچہ عرف و عادت ہی جس نے قسم کھائی کہ وہ گوشت نہیں کھائے گا پھر اس نے مسلی کھا لی تو اس سے قسم نہیں ٹوٹے گی در حالانکہ اس نے دھرگی کا گوشت ہی کھایا ہے تو اس کے بعد وہ دوسری تخصیص کے بارے میں مدراتے ہیں جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایکسپشن پیدا کی ہے وہ کہتے ہیں کہ سمندر کے پانی کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد ہے کہ یعنی یعنی اس کا مطلب کیا ہے پانی اور پاک ہے اس کا مردار بھی حلال ہے اس میں تخصیص کے ساتھ یہ کہا ہے کہ اس میں میتہ سے مراد وہ مچھلی ہیں اور اس طرح کی بعض دوسری چیزیں ہیں جن کی لفظ میتہ بائی تبارے لوگت تو بولا جا سکتا ہے لیکن عرف و عادت کی رائے سے انہیں میتہ نہیں قرار دیا جا سکتا وہ زبیحہ جس پہ غیر اللہ کا نام تو نہیں لیا گیا یہ آگے پر اس کی تفصیل آ دیا تو اس تفصیل کے اندر پھر انہوں نے یہ کہا کہ یہ جتنا جو تلی ہے اور جو سپلین ہے یعنی سپلین اور تلی ایک ہی چیز ہے تلی اور جو لیور ہے یہ بھی خون کی الفاظ میں بولا نہیں جاتا تو دوسرے لفظوں میں وہ یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھئے لینگویسٹکلی لینگویسٹکلی یہ لینگویج کا ایشو ہے یہ استثناء کا ایشو ہے ہی نہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ کہا کہ مچھلی اور ٹڈڈی جو ہے وہ ایکسپشن ہے تو وہ ایکسپشن کو بیان نہیں کر رہے تھے وہ تو اصل میں لینگویج ہی کو بیان کر رہے تھے کیونکہ لینگویج کے اندر جو ہم مردار کہتے ہیں تو اس کے اندر کبھی مچھلی نہیں ہوتی مچھلی کے لیے ہم عربی زبان میں بھی اردو کے لیے کبھی مردار نہیں بولتے اس لیے کہ جیسے کہ انہوں نے کہا کہ زیادہ امکان ہی ہوتا ہے کہ ان کے لیے خون نہیں پایا جاتا تو ان کو اس طرح سے مردار کہا نہیں جاتا تو یہ ایکسپشن ہمیشہ زبان کے لحاظ سے یہ آپ یوں سمجھئے کہ جیسے اردو زبان میں بھی جہاں ہم لب کہتے ہیں کہ میں نے گوشت کھایا تو اس میں کبھی مچھلی شامل نہیں ہوتی حالانکہ مچھلی بھی گوشت ہے گوشت کھایا کا مطلب یہ ہوتا ہے یا میں نے بڑا گوشت کھایا یا میں نے چھوٹا گوشت کھایا یا میں نے گائیت کا گوشت کھایا یا میں نے بکری کا گوشت کھایا لیکن کبھی بھی میں یہ کہوں کہ میں نے آج گوشت کھایا تو کوئی آپ یہ نہیں سمجھے گا کہ میں نے مچھلی کھائی ہے مچھلی کہنے کے لیے مجھے لفظ کہنا پڑتا ہے کہ میں آج مچھلی کھائی ہے تو لینگویج میں دیکھئے یہ اسیو پیدا ہوتا ہے کہ بعض چیزوں وہ ہوتی اسی کیٹیگری کی ہیں لیکن لنگویسٹکلی آپ اس پر وہ لفظ استعمال نہیں کرتے اس کی آپ کو میں ایک اور مثال دیتا ہوں کہ دیکھئے بی بی سی جو ہے نا بیٹش بروڈکاسٹنگ کوپریشن بی بی سی بروڈکاسٹ بروڈکاسٹ ہے نا اب وہ بروڈکاسٹ کیا ہوتی ہے وہ جو چیز آپ ریڈیو سے سنتے ہیں لیکن اس وقت تو بی بی سی ایک چیز ٹیلوائز کر رہی ہے بروڈکاسٹنگ تو بہت پیشے رہ گئی ہے لیکن وہ اب کہاں تو اس کو بی بی سی کہا جا رہا ہے بروڈکاسٹ کرنے کا ادارہ کرا جا رہا ہے لیکن وہ ایکچلی اب ٹیلی کاسٹ کر رہا ہے تو اس کا مطلب کیا ہے لینگویسٹکلی ایک لفظ جو ہے وہ عرف عام میں جب آتا ہے اپنے استعمال میں جب آتا ہے تو ہوتے ہوتے وہ ایک نئے مفہو میں داخل ہو جاتا ہے جس کو آپ ایکسپٹ کر لیتے ہیں تو یہ بلکل ایسی ہی بات ہے کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کسی کو ایکسپشن کے طور پر قرار دیا گیا تو یہ ایکسپشن وہ نہیں قرار دے رہے تھے بلکہ لفظ کے اندر لنگویسٹکلی وہ چیز پہلے سے موجود تھی لنگویسٹکلی وہ چیز پہلے سے موجود تھی کہ آپ اس پہ وہ لفظ اپلائی نہیں کر رہے یعنی مردار کے بارے میں ہم کبھی مچھلی کو مردار کہتے ہی نہیں اور ٹڈڈی کو مردار کہتے نہیں بلکل یہی وہ بات انہوں نے کہی خون کی ایکسپشن کے بارے میں یعنی یہ جو سپلین ہے جس کو آپ تلی کہتے ہیں جو جگر ہے جس کو آپ لیور کہتے ہیں ان کو کبھی بھی خون سے تعبیر نہیں کیا جاتا یعنی ان کو کبھی حال کے ظاہر ہے کہ خون کا مرکز ہوتے ہیں لہٰذا جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا گیا یہ آپ کھا سکتے ہیں تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہی کوئی ایکسپشن نہیں جو لینگویج میں پہلے سے موجود تھی اس کو انہوں نے بیان کر دیا تو آگر میں آپ کی بات کو سمپ کروں تو فرائی سکولرز یہ کہہ رہے ہیں کہ دیکھئے یہ حدیث میں کچھ چیزوں کا اضافہ ہے اور کچھ چیزوں کو ایکسپلوڈ کیا گیا ہے دونوں کو اگر آپ دیکھیں گے تو آپ نے اس طریقے سے دیکھنا ہے کہ جس چیز میں آپ سمجھ رہے ہیں کہ اضافہ کیا گیا ہے وہ اضافہ نہیں ہے وہ فطرت کا بیان ہے اور فطرت کا بیان کوئی نیا دین نہیں ہوتا وہ تو آپ کے اندر سے پہلے سے موجود ہے تو پیغمبر اگر اس کو بیان کر رہے ہیں تو کوئی نیا دین بیان نہیں کر رہے ہیں وہ تو آپ کی سبسط کے اندر کی چیز کو بیان کر رہے ہیں اور اسی طریقے سے پیغمبر اگر آپ کو ایکسپشنز کریئٹ کر کے بتا رہے ہیں کہ دیکھو خون نہ جائز ہے گوشت نہ جائے جائے لیکن یہ چار چیزیں اس پر سے نکال دو تو یہاں پہ بھی وہ زبان کی روح سے بات کو بیان کر رہے ہیں زبان کے اندر وہ تخصیص پہلے ہی سے موجود ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں کریٹ کرے وہ لنگویسٹکلی آلڈیڈی اس کے اندر موجود ہے تو اس طرح سے پھر وہ یہ کہتے ہیں کہ دیکھئے یہ جو خدیث کے اندر جو ایکسٹرا باتیں بیان ہوئی ہیں یہ کوئی نیا دین نہیں بیان کری ہے ایکسٹرا دین نہیں بیان کریں یا یہ لنگویسٹکس کا ایشو ہے اور یا یہ ایشو اس چیز کا ہے کہ فطرت میں ایک چیز چیز کو پیغمبر نے بیان کر دیا اس طرح سے وہ اپنی بات کو مکمل کرتے ہیں اس کے بعد انہوں نے دو چند چیزیں اور بھی بتائی ہیں اس کو میں اپنی تحصیل بتا کے پھر اپنی گفتگی کو ختم کرتا ہوں انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھئے یہ وجہ کیا ہے کہ ان چار چیزوں کو حرام قرار دیا ہے تو یہ انہوں نے بتایا کہ دیکھئے ہلت اور حرمت کے معاملے میں ہلت اور حرمت کے معاملے میں ہمیں پہلے سے معلوم ہے کیا چیز حلال کیا چیز حرام ہے ہماری فطرت کے اندر اس کا شائبہ اس کا حساس موجود ہے چار چیزیں ایسی تھی جہاں پہ اشتباہ ہو سکتا تھا چوٹ چیزوں کے بارے میں ایک سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ پھر یہ بھی حلال ہیں یا نہیں ہیں یہ چار چیزیں جو بیان ہوئی ہیں اصل میں یہ وہ کیسز ہیں کہ جہاں انسانی انٹلیکٹ غلطی کھا سکتی غلطی کھا سکتا تھا تو برنا تو ذہی ہے نا جب اللہ میں نے کہہ دیا ہے کہ ہر چیز فطرت کے اندر پہلے سے آپ کو معلوم ہے تو فطرت ہو تو غلطی نہیں کرنی چاہیے تھی لیکن اللہ تعالی نے کہا کہ دیکھیں فطرت عام چیزوں میں سب چیزوں میں تو غلطی نہیں کرے گی اور آپ کو بتا دے گی کہ آپ نے کیا کھانا ہے یا نہیں کھانا یہاں جو چار چیزیں ایسی ہیں جس کے بارے میں پیسٹن پیدا ہو سکتا ہے پہلی کا چیز ہے مردار اب کوئی آدمی کہہ سکتا ہے کہ ہم نے جانور کو تو مار نہیں ہے تو جو چاہے خود مار گیا ہے چاہے ہم نے مار دیا ہے تو کیوں اس کو حرام قرار دیا یہ سوال پیدا ہو سکتا ہے اور یہ انسانی انٹلیکٹ اس کے لئے جواب دے تو بہت ساری ریسپانسز دیا جا سکتا ہے اللہ تعالی نے اس پر اپنا ورڈیکٹ دیا کہ نہیں اس کو یہ آپ کی زبا کرنے سے مختلف ہے کیونکہ اس کے اندر درندگی پائی جاتی ہے مردار جو ہے اس کے اندر ایک قرار پیدا ہو جاتی ہے اس کے اندر درندگی کا element ہے کہ آپ کیسے کسی کو چیز پھاٹ کرتے کھائیں گے تو مردار کی جو حرمت کی وجہ ہے اس کے بعد آپ نے کہا کہ خون کے بامنے بھی یہی ہے کہ جب آپ جو بھی کچھ کھائیں گے اس کے اندر آپ اس کے اثرات ہوتے ہیں تو اللہ تعالی نے جن چیزوں کو جو بنیائی طور پر جائز قرار دیا ہے وہ تیب لطاام ہیں وہ زیادہ تر چوپائے ہیں بہیمت الانعام کا نام لیا گیا جو غاس کھاتے ہیں جو چرندے ہیں اللہ تعالی نے چرندوں کو جائز قرار دیا ہے اور درندوں کو ناجائز قرار دیا ہے یعنی اگر آپ قرآن مجید کو پڑھیں گے تو یہ معلوم ہوگا کہ سورہ مائدہ کے شروع میں کہا گیا کہ احلت لکم بہیمت الانعام آپ کے لئے چرندے چرنے والے جو غاس چردتے ہیں وہ ناجائز ہیں اور جو درندے ہیں جو اس کا opposite ہے وہ آپ کے لئے ناجائز ہیں تو ہر وہ چیز اس کے لئے درندگی پائے جائے گی اس سے پہلے چل گیا قرآن مجید کے اپنے اس بیان سے کہ جس چیز کو قرآن مجید بنیاد بنا رہا ہے ہلت و حرمت کی وہ آپ کی فطرت کے اندر کی درندگی ہے یعنی فطرت کے اندر سے درندگی کا احساس ہے کہ مجھے یہ کام نہیں کرتا تو اگر آپ مردار کھا رہے ہیں تو یہ ایک درندگی چیز ہے درندگی کی صفت ہے جو پیدا ہو سکتی یہی معاملہ خون کا ہے اس کے بعد ہی سوال پیدا ہوا کہ سور کی جو حرمت ہے اس کی وجہ کیا ہے تو سور کی حرمت کی وجہ کے بارے میں جیسے میں نے کہا کہ ہمارے ہاں عام تاثر تو یہ ہے کہ چونکہ وہ بے حیاء جانور ہے لہٰذا چونکہ کھانے پینے کا اثر انسان کی فطرت پر ہوتا ہے تو اسی وجہ سے اس کو نہ جائے اس قرار دینا چاہیے لیکن استاز غامدی یہ کہتے ہیں کہ یہاں پہ بھی یہ اللت ہم نے غلط مدعین کی ہے اللت تو خود قرآن نے بیان کی ہے کہ اصل چیز ایک جانور کی درندگی ہے اب سور کے بارے میں کیونکہ ہم یہ فیصلہ نہیں کر پاس کرتے کہ یہ درندگ ہے یا نہیں ہے تو اس وجہ سے قرآن نے اپنا ورڈ اٹھ یہ دیا کہ یہ درندہ ہے کیوں اس لیے کہ جو سور ہے اس کے اندر چرندگی پائی جاتی ہے وہ چرتہ بھی ہے وہ غاس بھی کھاتا ہے اس کے کچھلیاں بھی موجود ہیں وہ جو کینائن ٹیٹس ہیں جس سے وہ اپنے شکار کو چیر پھاڑ کے کھاتا ہے تو اب وہ کارنیورس بھی ہے وہ ہر بیورس بھی ہے یعنی وہ غاس بھی کھاتا ہے اور اپنے شکار کو وہ جھپٹ کے چیر پھاڑ بھی کھاتا ہے درندگی کا ایلیمنٹ بھی اس میں شامل ہے تو اب انسان کے ظاہرے سامنے ہی سوال پیدا ہو سکتا تھا کہ یہ درندگی اس کے اندر ہی پائی جاتی ہے اور یہ چرندگی ہی پائی جاتی ہے اور اصلاً چرندے حرام ہیں اور درندے ناجائز ہیں تو ڈیبیٹ پیدا ہو سکتی تھی کہ کیا ہم اس کو کلاسیفائی کریں چرندوں میں یعنی وہ جو چیز جو چرتے ہیں یا درندوں میں تو اب یہ وہ difficult question تھا جس کو ہم address نہیں کر سکتی تھی تو اللہ تعالیٰ کے پہمبر اللہ تعالیٰ کے کتاب نے اس کا فیصلہ کر دیا اور یہ کہا کہ نہیں اس کے اندر جو درندگی کا element ہے وہ غالب اس کی چرندگی کے element ہے اس کا جو carnivorous element ہے اس کا جو گوشت کھانا اور چیر پھارٹ کرنے کا جو درندگی کا element ہے وہ اس کی جو چرندگی ہے اس پر غالب ہے لہٰذا یہ ناجائز ہے تو یہ وجہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پہ interfere کیا کہ human intellect پیسل نہیں کر سکتا یہی معاملہ ہے اس چیز کا کہ آپ اللہ تعالیٰ کے نام کے بغیر کسی کی جان کر لیں یا کسی اور کے نام سے منصوب کر دیں تو یہاں پہ بھی confusion پیدا ہو سکتی کہ بھئی ہم ایک جانور ہی کھا رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ نے کہا کہ نہیں یہاں پہ بھی کوئی confusion نہیں ہونی چاہیے کیونکہ یہ جانور جب آپ کھا رہے ہیں تو اس میں آپ جان لے رہے ہیں اور جب آپ جان لے رہے ہیں تو پھر یہ ضروری ہے کہ آپ یہ جان لیں کہ یہ سب کی سب چیزیں جو ہیں یہ اسی وقت جائز ہوں گی جب آپ خدا ون تعالیٰ کا نام لیں اور پھر اس سے آپ مزید انیلوجی کے ڈراؤ کریں گے مزید انیلوجی کے ڈراؤ کریں گے دیکھئے یہ تو یہ تو اینیمل فوڈ ہے جو کہ لینڈ پر پایا جا رہا ہے سی فوڈ کے بارے میں پھر کیا رائے ہیں تو سی فوڈ کے بارے میں بھی پھر یہی رائے ہوگی کہ وہ جانور جو سی کے ہیں جو کہ درندگی رکھتے ہیں جیسے مثال پر شارک ہے یا دوسرے جانور ہیں کہ جو چیر پھار کر کے اپنے پرے کو اور وہاں پہ آپ ان جانوروں کو نہیں کھائیں گے اگر چاہے قرآن مجید نے ان کی بھی فیرست نہیں بیان گیا تو اگر آپ اپنی میں پوری بات خلاصہ کروں تو میں یہ کہہ سکتا ہوں کہ جو ہمارے تیڈیشنل سکالرز ہیں اپنی حلت و حرمت کی جو فیرست ہے وہ قرآن و حدیث کو ملا کے بناتے ہیں اور ایکسپشنز بھی حدیث سے دیتے ہیں جبکہ جو فرائیس کالرز ہیں وہ آپ کو یہ بتاتے ہیں کہ دیکھئے حدیث میں کوئی نیا مذہب نہیں بیان ہو سکتا یہ جو سیمنگلی آپ کو کوئی ایڈیشن بیان کی جا رہی ہے یہ فطرت کا بیان ہے اور جو آپ کو ایکسپشنز بیان کی جا رہی ہے لینگوش کے اندر یہ پہلے سے موجود ہیں لینگوستکلی یہ چیزیں موجود ہیں اس وجہ سے یہاں پہ بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کوئی نئی بات نہیں کر رہے نئی ایکسپشن نہیں دے رہے پھر آپ انہوں نے یہ بتایا کہ دیکھئے یہ جو فطرت کا بیان ہے یہ آپ اس سے جان لیں کہ شراب جو ہے وہ انسان کی فطرت کے اندر اس کا عباہ موجود ہے کیونکہ وہ فطرت میں عقل کو مخبوط کرتی ہے یہی معاملہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بتائی ہوئی دوسری چیزوں کا ہے اور قرآن مجید کی جو اپروچ ہے وہ یہ نہیں ہے کہ وہ یہ بتایا کہ ہلت و حرمت میں فیرست کیا ہے وہ کہتا ہے ہلت و حرمت تو آپ کو پہلے سے موجود ہے آپ کے اندر ان چار چیزوں کے بارے میں کنفیوزن پیدا ہو سکتی تھی ان چار چیزوں کے بارے میں التباس پیدا ہو سکتا تھا تو اس التباس کو دور کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے ان چاروں چیزوں کو گنوا دیا کہ دیکھو درندگی کا element موجود ہے اور چونکہ اصلاً ایک چیز کی جو حرمت کا element ہے وہ درندگی ہے تو ایک درندگی جو ہے وہ مردار میں موجود ہے وہ خون میں موجود ہے اور جہاں تک سور کا معاملہ موجود ہے وہ بھی اصل میں درندہ ہے چرندہ نہیں ہے اس کے بارے میں یہ کنفیوزن ہو سکتی تھی کیونکہ وہ چرندہ بھی ہے وہ چرتا بھی ہے وہ گوشت بھی کھاتا ہے لیکن اللہ کا ورڈک یہ ہے کہ اس کا جو گوشت کھانے والا element ہے وہ چرندگی پر زیادہ غالب ہے اور یہ بھی ایک determined بات ہے کہ جو لوگ جس طرح کی چیز کھاتے ہیں اس کا اثر ان کی طبیعت پر ہوتا ہے چنانچہ سور کھانے سے یا درندگی یا مردار کھانے سے کو کھاتی ہیں جو قومیں درندگ کو کھاتی ہیں یا جو قومیں مردار کو کھاتی ہیں ان کے ہاں یہ جو اگریشن ہے ان کے ہاں جو ایک دوسرے پر چڑھ دورنا ہے وہ کتنا زیادہ موجود ہے فطرت کے اندر تو یہ وجہ ہے کہ جس کو قرآن مجید ایڈریس کرتا ہے اور جس کی وجہ سے وہی کہتا ہے کہ حلال و حرام واضح ہے صرف یہ جگہ تھی کہ جہاں پر کوئی کنفیون ہو سکتی تھی اور اس کی تفصیل میں نے آپ کو بتایا میں اپنی بات میاں ختم کرتا ہوں آپ کے سوالات کے لئے حاضر شکریہ جو پترت کا اور قدرت کا بیان ہے کہ ہماری پترت میں یہ چیز موجود ہے ایک چیز اس کا تھوڑا سا تثرا شاید کل بھی ہوا تھا کہ ہماری ایک میجارٹی فرنٹری ہے چائنا اور آئی تنک باقی بھی کافی ممالک ایسے ہیں جو کہ یقیناً ایسے چیزیں کھاتے ہیں جو کہ ہم لوگ جو ہیں یا کمس کام رہنے والے لوگ جو ہیں وہ کھانا نہیں پسکتا ہوتا ہے تو لیکن اس کی باوجود ہم دیکھتے ہیں کہ وہ بڑے پیسفل لوگ ہیں بڑے پیس لبنگ لوگ ہیں اور رادر دنیا کے پیسفل ترین لوگوں میں سے ان کا شمار ہوتا ہے بڑی مناسب اور بڑے سادہ لوگ ہوتے ہیں تو یہ چیز کہ آپ درندہ کھائیں گے تو آپ کی فطرت میں درندہ ہی پیدا ہوگی یہ چیز تو وہ مشرے فراؤس آگ سے کھا رہے ہیں لیکن ابھی دیکھ ہم نے اس کے کوئی علامت ان میں ہوتے کو دیکھی نہیں ہے تو یہ آرگیومنٹ کتنا کتنا اس کے مقابلے میں کبزور نہیں ہو جاتا اس چیز کو دیکھ کے نہیں اگر آپ ذرا تفصیل سے دیکھیں تو اس وقت دیکھیں چائنہ کے اندر جو پیسفل نیس وہ کیسے آئی ہے وہ ایک آئرنڈ کٹن سے آئی ہے وہاں پہ ایک سنگل پارٹی کی حکومت ہے ان کی جو روتھلس نیس ہے اس کی طب مثالیں اگر میں آپ کو دینا شروع کروں تو تاریخ بری بھی ہے یعنی وہ جس جو ان کے ہاں سسٹم ہے وہ منارکی کا چلا اور ایک لمبے عرصے سے جس میں پادشاہ متقل انان ہے آہ ہی کن ہی ڈاز ناٹ آلاؤ اینی وان اگنسٹ ہیم ان اینی وی تو یہ تو کہنا ٹھیک نہیں ہے کہ وہ آم زندگی میں پیسفل ہیں وہ اس لیے پیسفل ہیں کہ جو سسٹم آف گورنمنٹ پر اسٹیبلش کیا گیا ہے وہ اتنی زبرلس طریقے سے ایک آئرنڈ کٹن ہے کہ آپ وہاں پہ کوئی آپ کو فیڈم اس طرح سے حاصل نہیں یو کن ناٹ ہیپ ٹیٹ یعنی کومنیزم بیشکلی ہے کومنیسٹ ہے وہ چین سادہ کا سارہ اس وجہ سے ایک بات ہوئی ہے دوسری بات ہے کہ جو فطرت پہ جو افیکٹس آتے ہیں اس کے بارے میں ہمیں قرآن اس کی خبر نہیں دیتا کہ وہ یعنی کتنے پرولانگ طریقے سے آپ کی فطرت میں شامل ہو جاتے ہیں اور کب ہوتے ہیں اس کا پورا امکان ہے کہ اللہ تعالیٰ ایک صد ذریعہ کے طور پر آپ کوئی بات پیان کر رہے ہوں کیونکہ یہ چیز جو ہے وہ گریجولی آپ کے اوپر حاوی ہو جاتی ہے تو اگر سو سال سے ایک چیز ہو رہی ہے تو لیکن میں تو اپنا یہ خیال ہے کہ اس کے اندر جو اس وقت سو سال گزرے ہیں اس میں بھی آپ چین کی کو دیکھیں اور جن کی روتلسنس کو دیکھیں میں صرف ایک ہی ورڈ استعمال کر سکتا ہوں روتلسنس تو آپ اس کے بارے میں کوئی دو رائے نہیں ہیں جو الگر کمیونٹی ہے ان کے ساتھ ان کا رواب رویہ دیکھئے سی طرح سے جو جی ان کی جو دوے دیا رننگ دیر سسٹم جس کے اندر ایک ٹوٹل امبارگو ہے ایک خاص طرح اگریشن پایا جاتا ہے تو وہ اس فار فرم ایک پیس فل لیونگ ایوٹ سے یہ اس لیکنی جو جو آپ کے اوپر ایک ٹرینی کے طور پر وہ نافذ کیا گیا اور یہ ٹھیک ہے کہ وہ اپنی ذاتی زندگی میں آسودہ حال ہو سکتے ہیں لیکن آپ ایک ٹوٹل سینریو میں دیکھیں بچ اس کے باوجود ایم ناٹ کیونکہ جوجمنٹ اگر اس کے باوجود کیونکہ میں تو آپ کو صرف قرآن کی بات سمجھانے ہی کوئش کر رہا ہوں کہ قرآن یہ کہتا ہے کہ ایسا ہونے ہو جاتا ہے اب اگر آپ کو اس ایکسٹریم میں نظر نہیں آرہا تو یہ ضروری انسان کی جو فطرت ہے وہ کھاتے ہی اس طرح سے شروع ہو جائے یہ چیز آہستہ آہستہ فطرت میں جب شامل ہوتی ہے لوگ اس طرح سے اس چیز کے حریص ہو جاتے ہیں تو یہ ٹریٹس ہیں جو پھر قوموں میں نبودار ہونا شروع ہو جاتے ہیں دیکھیں نا ہلاکو خانی جو کتنے بھی منگولز تھے یہ سارے بیسیکلی وہ ایکسپاند کر کے چینہ میں جگہتے ہیں یہی وہ لوگ انسان کی جو یاجوز و ماجوز بھی کہتے ہیں تو یہ میں یہ سامنہیں کہیں کہیں ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے ہمیشہ سے دیکھنیل کچھ اپس اور ڈاون رہی ہیں جہاں تک لیور اسپلین کا بات کی وہ چلو ٹھیک ہے بہت ہارڈ لنز جو ہمارے کھائے جاتے ہیں کیڈنی وغیرہ اور بہت بڑا رول بلڈ کے ان دس آلگنز تو ان کی کہیں سے بھی کوئی حرمت کی مطالق کیا ہے دیکھیں اگر اس چیز کو میڈیکل سمجھتے ہیں تو میڈیکل آپ میڈیسنل ریزنز دیں قرآن مجید تو میڈیسنل ریزنز آپ کو نہیں دے رہا وہ تو آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ کچھ چیزیں ہیں جو اس میں شامل نہیں ہے اس کی وجہ یہ ہے کہ لینگویج جو ہے وہ ایک خاص پر کام کرتی ہے اگر کسی چیز میں اس کے علاوہ پر خرابی پائی جاتی ہے بھی آپ کو دل نہیں کھانا چاہیے آپ کو گردے نہیں کھانے چاہیے اس میں کولیسٹرول پیدا ہوتا ہے اس سے اور کوئی نقصان ہوتا ہے سائنس الگ سے آپ جہاں تک ایکسپشن دی گئی ہے لیور سپلین کو حدیث کے اندر لینگویج کی لینگویج 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 وہاں پہ بھی یہ کہا گیا کہ آپ زبان میں جب تلیق کے بارے میں سپلین کے بارے میں کہتے ہیں وہ زبان کی روح سے ان کو کبھی بھی فون نہیں کہتے ان کو لیکن دوسری ایک اور بجاہ ہے کہ بہت سار عرب جو ہیں ان چیزوں کا اللہ کے علاوہ نام نہ لینے پہ جو ہے دوسرے کسی کے بھی نام نہ لیا گیا ہو تو اس چیز کو کافی عرب ویسٹرن کنٹریز کے اندر اس کو وہ سی سمجھتے ہیں تو وہ تو لینگویسٹی نہیں وہ اسی لینگویسٹک نہیں ہے وہ اسی یہ کہ امام شافی کی جو ایک رائے ہے ان کے سامنے ہیں جس میں کہتے ہیں بعض روایتوں سے استطلاع کرتے ہوئے کہ بسم اللہ اس موقع پر پڑھ لیں جس موقع پر کھانا کھا رہے ہیں تو چیز جو ہو جائے جو آپ نے سلوٹر کے وقت بار خان آپ نیکس پلیس گو اہیڈ میرا ایک سوال بھی ہے اپنا اپنیم بھی اپنیم تو اس میں مزاہ چاہوں گا باکٹر صاحب سے اس میں رودلس کے بارے میں جو بات ہو رہی تھی میرے ایک قویشن یہ تھا کہ جس چیز کو آپ کھائیں اس کی جو اثرات ہوتی دوسرا میرا ایک observation بھی تھی اور اپنیم بھی اپنا اپنیم شیئر کرنا چاہوں گا اگر دینا چاہیا وہ یہ ہے کہ میرے خواہ میں یہ ایک جو قرآن یا حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ کوئی اگر آپ جیسے کھانے ہے اس کے کھانے سے جیسے درندگی کے ایلیمنٹ انسان میں آ جاتے ہیں اور جس کا بھی ہم ذکر بھی کر رہے تھے کہ ان ممالک میں یا ان قوموں میں جو لوگ یہ کھاتے ہیں ان میں درندگی کا لیمٹ آ جاتا ہے تو اس میں میرا اپنا نکتہ نظر یہ کہ اس جو لوگ خنزی نہیں کھاتے اس میں خاص صرف جو مسلم کنگڈمز ہیں سعودی عربی ہے مراقم میں رہا ہوں سعودی عربی مجھے جانے کا اتفاق ہوا ہے اور کچھ اور ممالک کے بھی منام لے سکتا ہوں کہ جہاں بھی ظلم و ستم باقی کوئی جو جو ویسٹر ملک ہیں جہاں خنزیر کھا جاتا ان سے کم نہیں ہے نمبر دو ویسٹر ملک مجھے رہنے کا اتفاق ہوا تو میرے خیال میں یہاں انسانیت درندگی سے کہیں زیادہ ہے جو مجھے رہنے کا اتفاق ہوا جو میں نے دیکھا ہے اور جو مسلمان ملک مجھے رہنے کا آپ نے بہت سارے سوال کی میں کوشش کرتا ہوں یاد کر لیکن آخری سوال میں پہلے جواب دینے کی کوشش کرتا ہوں دیکھیں جو درندگی یا بربریت آپ کو مسلمان وں بربریت نہیں پائی جاتی لیکن وہاں پہ جو سورس ہے وہ واضح ہے وہ بتائی گئی ہے وہ قرآن سے انہوں نے انسپیریشن لی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں انسانوں قتل کیا گیا یا سزا دی گئی لوگوں کو حق انکار پر تو ہم بھی یہ کام کریں گے اس لیے میرا خیال ہے کہ آپ اس کو اس کی جگہ پر رکھ دیکھیں گے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ نے پوچھا کہ درندگی جو قرآن میں بیان ہو گیا تو قرآن مجید نہیں جب یہ درندگی پیدا کھائیں کیونکہ کہنے کو تو آپ جانور کھا رہے ہیں اگر آپ جب ہ سمیں قرآن مجید اور حدیث کی تصریحات سے معلوم ہو جاتا ہے کہ درندگی ہے جو زیر پہہس ہے اور یہ ہی کامن تھی جو کہ اس میں اگر قرآن اور حدیث میں اس کا ذکر ہے کہ جانور کو کھانے سے ان کے اثرات ہوتے تو بلکل ایمان ہے اس پہ یقین بھی ہے میں صرف اس نقطہ نظر پہ بات کرنے لگا تھا آپ نے کہا بربریت جو آپ نے ذکر کیا وہ بات بھی آپ کی ٹھیک ہے میرا اپنا نقطہ نظر اس میں یہ ہے کہ وہ ایک پولیٹیکل اسلام کے نقطہ نظر سے اس کا کافی بات ٹھیک محسوس بھی ہوتی ہے لیکن ایک جو دیلی آپ کی ایک انٹریکشن ہے یا آپ کے جو ایک جب ہم بربریت کا یا درندگی کا ایک کو کرتے ہیں اس میں آپ کا ایک ہیومن کی بات آتی ہے میں اشایت اس پہ زیادہ فوکس کرنا چاہ رہا ہوں تو اس میں صرف یہ ہے کہ میرا اپنا نظریہ اس میں یہ ہے کہ یہ چیز میں پاکستانی ہوں پاکستان کی بھی بات کر لیں تو وہاں پر بھی ایک درندگی اور اس کا تعلق کافی حد تک ہمیں نظر بھی آتا اور میں اس میں صرف یہ کہنا چاہوں گا کہ اس میں کچھ ریسرچ جس میں ریسرچ کے بیس پہ اس بات کو دیکھا جائے کہ جو لوگ پک کھاتے ہیں خنزیر کھاتے ہیں اس طرح جو لوگ نہیں کھاتے اس پہ کوئی اگر ریسرچ اس کیا بات کریں وہ ایک مزید اس کی سمجھ دیتائید ہوتی ہے لیکن ابھی اس وقت تو ہم قرآن کو سمجھ دیتی نہیں ہے بیٹھے ہیں تو ایک ہم نے علت متعین کی ہے یا تو یہ ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ دیٹرمن کرنے میں غلطی ہو رہی ہے کوئی اور علت ہے تو اصل دنیا میں سیٹسفائی ہوتی نظر نہیں آ رہی ہم آپ پس جیٹا نہیں ہے لیکن خود قرآن مجید کیا کہہ رہا ہے وہ درندگی کو موضوع بنا رہا ہے اور درندگی کے بھی کئی elements ہوتے ہیں اور جیسے میں نے کہا کہ خدا کی منشا چونکہ یہ ہے تو بہت شروع میں نہیں ہوگا تو کم شراب تو جائز کرا دی چاہیے تھی زیادہ شراب آپ کرا دیتے لیکن قرآن نے یہ محسوس کیا کہ ایک چیز جو اپنی کسرت میں زیادتی کا باعث بن سکتی ہے اس کی قلط میں بھی اس کو ہمیں نہیں کرنا چاہیے کوئی پتہ نہیں کہ ایک آدمی جب وہ یا بہت سارے اور ماباپ کے آپ کے ساتھ تعلق ہیں تو یہ جو اگریشن ہیں یا جس اندر جو آپ سے سمجھ لیجئے جس میں انسان اپنی تغیداؤ میں لگاوی دوسروں کو نیگیٹ کر رہا ہے خاص طور سے اپنے بلڈ ریلیشنز میں تو یہ سارے اگریشن کی مختلف صورتیں ہیں یعنی اگریشن کی صرف یہ شکل نہیں ہوتی کہ آپ کسی کو تمیز دار دیکھ لیں کیونکہ ظاہر ہے جب آپ سے کوئی ملے گا تو بہت تمیز دار ہوگا ہم فول ایک پرسنل زندگی میں آپ کو میں بتاتا ہوں کہ ڈومیسٹک وائلنس کیا چیز ہے اور یو ایس کے اندر یو کے اندر بہت سارے مغربی ممالک میں جہاں پہ مردوں کو یہ جو میں مسلمانوں کی بات نہیں کر رہا میں اور کامل لوگ کی بات کر رہا ہوں کہ اس ڈومیسٹک وائلنس کے اندر کیا کیا ہوتا ہے میں آجائے تو امپیریکل ڈیٹا ہمیں مزید تائید یا مزید اشورنس دیتا ہے لیکن اصلا اس حکمت پہ ہمیں اپنان ہونا چاہیے کہ یا تو وہ درست تھے یا وہ درست نہیں اور جیسے میں نے کہا کہ آپ زیادہ براڈ طریقے سے دیکھنے کوشش کریں گے تو سکتے ہیں یا بی بی کو مار سکتے ہیں وہ اس کو یوز کر لیں گے یا اس طرح سے آپ دیکھیں جو چائل مولیسٹیشن ہیں وہ بہت زیادہ ہے مذہبی لوگوں میں حتیٰ کہ چرچ کے اندر بھی موجود ہے ہمارے مجھسیدوں بھی موجود ہے جہاں پہ آپ چرچ شادی شادی پہ پابندی لگا دیتے ہیں ہمارے جو لوگ ہیں مجھسے میں داخل کیا جاتا ہے ان کے اندر وہ اگریشن پیدا ہوتا ہے اس لیے کہ ان کو زبرستی آپ نے مجھسے میں داخل کیا ان کی will کے مرضی نہیں تھی آپ سات سال کے بچے کو ماں باپ داخل کر دیا بچے بڑا ہوتا ہے اس کے اندر انتقام کی وہ چیز پیدا ہو جاتی ہے تو بہت ساری چیز کی جو بہت ساری causes ہیں وہ ہمیں ریال لائف میں نظر بھی آ جاتی ہیں تو قرآن مجید ہمیں ایک ایسی cause کے بارے میں بتا رہا جس میں نے کہا بہت سارے بہت سارے ڈیفرنٹ پیلو ہیں اور باز دفعہ جیسے میں نے کہا اتنا پیلو بھی ہمارے لئے کافی ہے قرآن کا کہ چیز ہو سکتا ہے جس ہے زبی Cher faud Jill を بھئی کہ دفع دفع ایک سارے سارے آگے سارے 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 آپ نے بہت اچھی طرح سمجھایا اس کو مہتا کا جو کونسپ تھا تو میں یہ چیز ایک اور آپ کے ترکنے چاہتی کہ سورہ مہتا میں تو اس میں وہاں اور ڈیفائن کیا گیا ہے کہ فائلنٹی جانور کو مارا جائے سٹرکنی کو مارا جائے اور مختلف اس کی چیزیں تو وہ مہتا کی کیٹیگری میں آئے گا لیکن جو اللہ کے نام پر زبا نہیں کیا گیا کیا ہم اس کو مہتا کی کیٹیگری میں نہیں ڈال سکتے نہیں وہ مہتا زبان کے لحاظ سے تو بلکل نہیں ڈال سکتے وہ تو عقیدے کا فساد ہے وہ ایک عقیدے کی نجاست ہے نا آپ نے جس جانور کو زبا نہیں کیا وہ یعنی اللہ تعالیٰ کا نام لے کے وہ تو مہتا ہے ہی نہیں وہ زبا ہو گیا وہ تو آپ نے اس کے لیے جو کریقہ اختیار کیا گیا ہے اس طریقے کے اندر جو عقیدے کی ہلتی ہے وہ وہاں سے رہے پہلس یعنی وہاں پہ مہتا کہتے ہیں کسی ڈیٹ چیز کو جس جو یعنی جس کے اندر وہ death کا جو element ہے وہ natural طریقے سے پایا جاتا ہے آپ کبھی بھی جس چیز کو slaughter کرتے ہیں اس کو مہتا نہیں کہتے مہتا means a dead animal which has not been slaughtered as yet اچھا تو لیکن اللہ کا نام لے کے آپ نہ کسی چیز کو مطلب اللہ کا نام لے کے مانے تو میں مہتا نہیں ہوگا نہیں نہیں مہتا نہیں ہوگا وہ تو یہ چیز ہے کہ جیسے کہاں قرآنیں فَإِنَّهُ رِجْ سُن یہ رِجْ صحیح ناپاک ہے کیونکہ اس میں آپ نے خدا کے ساتھ جو عقیدے کی نجاست ہے یا عقیدے کی جو غلطی ہے وہ شامل کر لی ہے کہ جہاں پہ خدا کا نام لینا تھا وہاں پہ آپ نے کسی وال کا نام لے لیا تو یہ تو یوں سمجھ لیجئے کہ شرک کی کیٹیگری میں آنا پاتا ہے یعنی جس کو آپ عقیدے کی کا فساد کہتے ہیں یا اپنے بلیس کی غلطی کہتے ہیں ٹھیک ہے اب بھی تو میرا یہ سوال ہے کہ سوال میرا زبیحہ سے مطالق تھا میں بعد میں کہلوں ہی کہ آپ بھی ریز رہے ہیں لیکن میں بس یہ آپ سے کہنا رہتی ہے اگر آپ زبیحہ کی کانسپ کو سمجھا دیں مجھے مجھے نہیں لگتا یہ لفظ قرآن میں آیا ہے کہ زبیحہ کہاں سے آیا ہے لیکن زبیحہ کا ورڈ تو قرآن میں ہے ہی نہیں تو سنت سے ہمیں معصول ہے لیکن دین کے دو سورس ایک قرآن ہے اور ایک سنت ہے تو سنت ہمیں یہ بتاتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی کہ زبیحہ دو چیزوں کو کہتے ہیں ایک یہ کہ آپ نے خدا کا نام لے کے زبا کیا اور جانور کو جس کو تسبیحہ کہتے ہیں اور دوسرا یہ کہ آپ نے اس طرح سے زبا کیا ہو کہ سارے کا سارا جو خون ہے وہ اس سے بہن جائے بس یہ دو شرائط ہیں زبیحہ کی that is all سر یہاں پہ لوگ زبیحہ کہہ کے اس تو وہ کر دیتے ہیں نا ہے کہ زبیحہ اور حرات حرام کا اپنے آپ کو آپ کو پرنسپل بتا رہا ہوں آپ اس پرنسپل کو سامنے رکھیں اور اس طرح سے اس ترمنولوجیو سمجھیں ٹھیک اسے ٹھیک ہے Thank you um our next participant has a random name so i'm gonna ask them to unmute سب سے پہلے تو سر میں کچھ اپنے شیئر کرنا چاہ رہی ہوں جو انہوں نے ایک پرسن نے پہلے کہے تھے جیسے پاکستان کے حالات پر بھی بات کی پھر ایک سوال ہے میرا کیا کر سکتی ہو سب سے پہلے جو میرے زین میں آتا ہے یہ بہت دیر پہلے جب میں پرانمجید ترجمہ تفسیر پڑھ رہی تھی ایک مدرسے سے تو تب بھی یہ مقصود چیزیں بتائی جاتی تھی کہ بربیر مطلب اس طرح کی چیزیں آ جاتی ہیں یہ کھانا کھانے سے حرام تو میرا ایک تھوڑا سا تب بھی ذہن میں یہ آتا تھا کہ جیسے دھوکہ دینا رشوت دینا جان و مال ہڑپ کر جانا ملاوٹ وغیرہ یہ سب چیزیں بھی تو حرام ہی ہیں جو مسلمان پاکستانی معاشرہ میں بہت زیادہ ہوتا ہے اس کی پھر ایک مثال جو میں اس وجہ سے یہ دے رہی ہوں کہ اس کی مثال یہ مجھے ملتی ہے کہ جیسے غیبت پر اللہ تعالی نے کہا ہے کہ تشبیح دی ہے مردار سے کھانے کے بھائی کا گوشت کھانے سے دی ہے تو پھر وہی اثرات یہ بھی حرام چیزیں کرتی ہوں گی جو کہ کھانا کھانے سے ہوتی ہیں میرے نظر میں مجھے یہ لگتا ہے آپ اس پہ بتائیے دیکھیں وہاں کوئی غلت و حرمت زیرے بحث نہیں ہے وہاں تو یہ شنات یا اس کی جو اس کی جو برائی کا جو برا پن ہے بتایا گیا ہے کہ غیبت اتنی بری چیز ہے یہ ایسی ہے کہ جیسے آپ اس کی اپنی اپسنس میں اپنے بھائی کی اپسنس میں اس کا کوشت کھا رہے ہیں یہ اس کی شنات بیان ہوئی ہے اس کی جو ایک چیز اتنی بری ہے تو وہاں پہ یہ جو آپ نے دوسری بھی برائیاں بیان کی کہ دھوکہ دینا اور برائی کرنا اور زیادتی کرنا یہ تو دیکھیں انسان کی وہ کمزوریاں ہیں یا غلط عادتیں ہیں جس سے دوسرے آدمی اس کا شکار ہو جاتے ہیں یہ بھی اگریشن کی ایک فارم ہے لیکن یہ وہ اس کا تعلق اس چیز سے ہے کہ انسان اپنی فطرت یا اپنے ارادے کو کس جگہ پر لے کے جاتا ہے ارادہ اگر اس کو استعمال وہ کرتا ہے غلط طریقے سے زیادتی کرتا ہے تو خدا نے اس کو غلط طریقے سے استعمال کرنے کا موقع بھی دیا ہے آپ اپورچنیٹی بھی دیا ہے خدا کہتے ہیں پھر میں ہی کی طرح پکڑوں گا تو یہ اصل میں اس اختیار کا مسیوز ہے کہ آپ کو اختیار دیا گیا کہ آپ سچ بولیں یا چھوٹ بولیں آپ نے اپنے انٹریسٹ کی وجہ سے یا کسی فائدے کی وجہ سے چھوٹ بول دیا تو یہ وہ دوسری نفسیاتی انسانی کمزوریاں ہیں جن کو الگ سے زیرے پیس لائے گیا یا آج جب خوضو ہے وہ خاص طور سے اس کے بعد میرا سوال یہ تھا کہ میں نے آج کل محرم الحرام چل رہا تھا تو انٹرنیٹ ان چیزوں سے بھرا بڑا تھا فیس بک ہر چیز کہ یہ کھانا نہیں کھاؤ آپ لوگ کے گھر کھانا آؤ تو فوراں سکتی سے منع کر دو تو میں اس کے بارے میں فرق جانا چاہی تھی کہ سواب کی نیت سے پکانے والا کھانا اور نظر میں کیا فرق ہے جیسے محرم میں بھی پک جاتا ہے گیاروین کے نام سے بھی لوگ پکاتے ہیں چیلم وغیرہ پہ بھی یہ سب کچھ تو اس میں تھوڑا سا آپ کی بات میں سمجھ گیا دیکھیں جو کھانا آپ نے کسی کو ڈیڈیکیٹ کیا ہے یعنی کسی کے نام کی نیاز آپ دے رہے ہیں جیسے محرم امام حسین کی نیاز لوگ دیتے ہیں تو یہ بالکل جائز نہیں اس کو کھانا اگر آپ کسی کے نام کی نیاز دے رہے ہیں کسی نام پر زبا کر رہے ہیں آپ گوشت صرف خدا کو ڈیڈیکیٹ کر سکتے ہیں لیکن اس کے علاوہ اگر آپ ثواب کی خاطر کوئی کھانا پکا رہے ہیں کہ آپ نے کسی اوکیزن پر غریبوں میں بانٹنا ہے تو وہ ایک ثواب کا کام ہے یعنی آپ نے لوگوں کی جیسے آپ پیسے میں مدد کر سکتے ہیں آپ نے کہا جی میں کچھ کھانا پکا دیکھ پکا دیا یا فلان کر دیا لوگوں کو تقسیم کر دیا وہاں تو اللہ ہی کہ آپ نام لے رہے ہیں اور کھانے کو لوگوں میں تقسیم کر دیا اس میں کوئی حرج نہیں ہے لیکن وہ کھانے کے جو کسی اور کی نیاز ہوں کسی اور کی نظر ہوں کسی اور کو ڈیڈیکیٹ کیے گئے ہوں وہ تو اصل میں غیر اللہ ہی کی ڈیڈیکیشن میں آتے ہیں تو ان سے تو ہمیں بچنا چاہیے لیکن میری جب گیاروی پکانے والے ایک فرد سے بات ہوئی تو وہ کہہ رہے تھے ہم دیتے تو اللہ کی نام پہ ہی ہیں لیکن سواب ان کو پہنچاتے ہیں نہیں وہ آپ کو جو بتانے والا ہے وہ اصل میں اس کو ٹیکنکلی بتا نہیں رہا جو ان کے علماء ہیں وہ آپ کو صحیح بتائیں گے لیکن ایک آدمی تو اس کو تو ہی سمجھایا گیا کہ بھئی اسی کو نہیں بتا رہے ہیں انلائی کو دے رہے ہیں لیکن ان کو ان کے ذریعے سے پہنچا رہے ہیں جب آپ ان کی کتابیں پڑھیں گے جو اصل سورس تو وہی ہے نا کہ جہاں ان کی بلیف سٹیٹیٹ ہے عام آدمی تو بعض وقت سے واقف نہیں ہوتا اس کو تو بس ایک کام پر رہا ہوتا ہے آپ جب ان کے سکولرلی لوگوں سے پوچھیں گے یا ان کی لکھیوی چیزیں ہوں گی تو وہ بالکل واضح ہے کہ وہاں پہ وہ کسی کے نام پر دیتے ہیں ظاہر ہے کہ مقصد خدا تک پہنچانا ہے لیکن وہ واسطے سے پہنچا رہے ہوتے ہیں جس واسطے کو وہ وہ اختیارات دے دیتے ہیں جو خدای اختیارات ہیں صحیح صحیح thank you we're running short on time so i would like to request the remaining participants to please make your questions concise Mpina Vid Irfan you're up next جی السلام علیکم اللہ السلام علیکم دستان سے ہوں تو یہاں پر اکثر میں نے دیکھا ہے کہ کچھ مسلم فیملیز غیر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ہندو پریواروں کے ساتھ میں تو وہاں پر ان کا چونکہ وہ لوگ نانویج نہیں کھاتے تو خاص طور پر لڑکیوں کے اندر یہ اثر ہوتا ہے کہ وہ ان سے اتنی متاثر ہو جاتی کہ نانویج نہیں کھاتے اور ان کے اندر اتنی قرائیت ہوتی کہ اسے غلط بھی کہتے ہیں کئی بار تو کیا اس سے ان کی امانیت پر بھی اثر پڑے گا کی مطلب یہ صرف ایک سائکلوجیک چیز ہے نہیں یہ صرف سائکلوجیکل چیز دیکھیں ویڈیٹیبل کھانا یا نہ کھانا یہ تو آپ کی مرضی اگر آپ نون ویڈینگ کھاتے آپ کو چوئیس ہے آپ ویڈیٹیرین ہیں یہ آپ کو چوئیس ہے یہ بھی آپ کی چوئیس ہے یہ ہو سکتا ہے کہ جو چیزیں گوشت میں پائی جاتی ہیں جیسے پروٹینز یا بعض اور اگر آپ وہ کسی اور ذریعے سے پورا کر لیتے ہیں وہ جو انگریڈینٹس ہیں وہ آپ کی صحت ہو سکتے ہیں لیکن مذہبی لحاظ سے اس میں کوئی بات نہیں ہے بہت سارے دنیا میں لوگ ایسے ہیں جو ویڈیٹیرین رہے ہیں اور اس کے لحاظ سے زندگی گزار رہے ہیں اور وہ خوش ہے یہ ضروری نہیں ہے کہ اس کے نتجے میں کوئی ایسی چیز لازم آئے گی اور یہی اثر پھر بھی آتا ہے جو مطلب زیادہ اگر مسلموں کے ساتھ رہتے ہیں ہندوستان کے تو یہ چیز وہ کیری کرتے ہیں کہ ہاں دوسری چیز کو ہم کیوں مارے ہیں ہمیں کیسے اس کیار دیا مارنے کا تو یہ چیز بھی ان کے مند میں آیا تھی اور یہ دیکھیں اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر شاید میں بھی ان کی جگہ پہ ہوں تو میں بھی یہی کام مجھے تو خدا نے یہ جورت دی ہے کہ دیکھو جس کو آپ جانور کو مار رہے ہو اس لیے مار رہے ہو خدا کہتے ہیں میں نے آپ کے لیے بنایا یہ جانور اور یہ آپ کے لیے مارنا جائز ہے تو اگر مجھے خدا یہ جورت نہ دیتے یا مجھے یہ حکم نہ دیتے تو میں آپ کو اپنے بارے میں بتا سکتا ہوں باری بھی ہے کہ گوشت کا احترام کیا جائے جانور کو نہ مارا جائے انسان کی طرح کی حیثیت ہے تو یہ بڑی انڈسٹینڈبل بات ہے یعنی یہ چیز صرف وہی بتا سکتی تھی کہ فلاں کو آپ مار کے کھا سکتے ہیں تو ان کے وہ وہی تصور نہیں ہمارے ہاں وہ چیز ہے میں درس سکتے 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 میرا یہ پیشتن ہے کہ اگر ہم دین کو ایک طرف پڑھیں اور تمام انسانوں کو ملے تو اللہ تعالیٰ خطرت میں جو فاال محا و حجی و تک محا والی آیت اور حرام چیزیں کھاتے ہیں ان کے اندر جو چیز نہیں آتی دیکھیں خیر و شر سے ہے اچھائی اور برائی سے کھانے پینے سے آیت کا تعلق نہیں ہے کھانے پینے آیت ہیں وہ دوسری ہیں جو بتاتی ہیں طیبات حلال ہیں اور خبائص جو ہیں وہ حرام ہے طیبت کا مطلب ہے کہ تبدیلیاں پیدا ہوتی ہیں تو یہ آپ عام نظر آئے گا آپ دیکھیں یہ صرف کھانے پینے کے معاملے میں تو نہیں ہے جب ہمارے ہاں موجود ہے تو شروع سے موجود ہیں جنی جو کمیونیٹی ہے آج ہوری ہے پیشلے چالیس پچاس سال سے تو جس کا اصل مطلب یہ ہے ہے صرف یہ معلوم ہوتا ہے کہ انسان فطرت بھی مسک ہو جاتی ہے بعض انسان کی خواہشات ہیں جس پر غلب پا لیتی ہیں اور ان خواہشات کی غلبے میں چونکہ وہی کوئی امپورٹنس نہیں دیتا اور اپنی لسٹ ہے اپنی ڈیزائر ہیں ان کو ترجیح دیتا ہے تو یہ ساری موجودگی ہے یعنی تو ایسی یہ دنیا میں چوری پاہ جاتے ہیں تو آپ پوچھ سکتی ہیں کہ بھی ان کی فطرت میں موجود ہے چوری بری چیز ہے باز ایک چیز موجود ہوتی ہے لیکن انسان فطرت خلاف برجی بھی کرتا ہے یعنی کس چور کو معلوم گی وہ غلط کام کر رہا ہے اکثر چور کو معلوم ہوتا لیکن وہ پھر بھی کرتے ہیں تو ایسا بھی ہوتا ہے کہ آپ فطرت خلاف لڑے ہوتے ہیں باز اتنا لڑتے ہیں کہ آپ کے اندر ختم ہو جاتی ہے جس میں آپ جان سکیں گی فطرت ہے یا نہیں ہے تو یہ اس طرح کی بہت سی تفصیلات ہیں جس سامنے رکھ ہم سمجھ چاہیے ہوں فطرت میں جو چیز ہمیں بتا ہے کہ یہ عبا کر رہی ہے لیکن ہم نے اس چیز کو ختم کر دیا اپنے درست تو اس کی ہمیں مردار ہیں مردار ہیں یہ مطلب ہے ایک میرا ہی سوال ہے کہ when i read the translation in english of the quran i have a number of quran and if i read a certain surah and ayat in the translation and then i pick up another quran by somebody else there is a different language and different interpretation so i get a little concerned basically it should be translated the same way is it the the author's way of interpreting it or how should one look at it sent it to you so maybe you'll be able to help me to understand it ٹھیک ہے بہت بہت شکریہ we have a question on facebook that's been waiting a while they ask اگر پک کو ہول لائف برس پر رکھا جائے تو وہ حلال ہو جائے گا یہ تو یہ تو ایسے ہیں جیسے ایک جبلی طور پر ایک سور ہے جس کو ایک خاص چیز آپ پرون کر رہے ہیں اور وہاں اس کو آپ خاص پر ڈال رہے ہیں تو اس کی طرف اس بچارے کو ڈپرائیو کر رہے ہیں اس کی اپنی ضرورت سے ایک انٹرول انوائرمنٹ میں تو اس کی ضرورت کیوں پیش آئے مطلب why would you oppress an animal animal rights سے خلاف لگتا ہے کہ ایک جو نیچرل غزہ ہے کسی میں اس سے ایکسپیریسز بتا سکتا ہوں ان کے جواب میں کہ میں نے یہاں امریکہ میں رہتے ہو دیکھا جب میں نے یہاں پر امریکہ میں آئے تو ہمیں ایک امریکن دوست سے ہمارے سے بیس ہوگی کہ آپ جی لوگ کھاتے ہیں اور آپ کیوں نہیں کھاتے تو ہمیں نے یہی کہا کہ وہ گنگی کھاتے ہیں کھاتے ہیں تو انہیں کہا گوٹ تو نیچرل تو فارم میں جو ہوتے ہیں تو انہوں نے پرٹک کیا ہوتا ہے گھاس کھانے کو دیکھتے ہیں نہیں گرین کھانے کو دیکھتے ہیں تو next time میں مٹ ہم نیچرل پتائیں next time we met him he said oh آپ کو گوشت کو تنینسی ہونا اور آپ کی کچھلیاں ہونا کچھلی کا مطلب ہے جو دانت ہونا جو آپ کو درندگی کی لوگ دیتے ہیں یہ ایک اور چیز ہے تو سور کی ممنوع کرنے میں اصل چیز گندگی نہیں ہے یہ تو میں بار بار سمجھ آپ بتانے کی کوشش کر رہا ہوں وہاں پہ درندگی ہے گندگی ایک اور چیز ہے گندگی تو مرگی بھی کھاتی ہے بعض ایسے حلال جانور بھی کھاتے ہیں جو ان کو جلالہ کہتے ہیں ابھی میں نے آپ سے بتایا یہ سور کی جو حرمت ہے وہ درندگی کی وجہ سے ہے درندگی کا کا مطلب ظاہر گندگی سے فرق ہے آپ یو بکم ایک سیویج اینیمل جو جو آپ کے اندر جو انسان کی اندر جو ایک ہیوانی چیز ہے یہ اس کی طرف اشارہ ہے کہ سور کے اندر وہ جو ہیوانی پن ہے جس کے اندر وہ ایک درندہ ہے وہ ہے جو ہیلیمنٹ ہیلی ٹرانسفر ہوتا ہے تو اس وجہ سے اگر آپ اس کو ڈپرائی کرتے ہیں اس کی نیچرل حیبیٹیٹ سے یا اس کی نیچرل فوڈ کنسمشن سے تو یہ انیمل رائٹ سے خلاف ہوگا کیوں کرنا چاہ رہے ہیں جب آپ کے پاس دوسرے جانور ہے تو اس اس تقلیف میں کیوں پڑا جائے ایک بچارے جانور کو جس کی اس کی ایک نیچرل ضرورت ہے وہ آپ اس کو زبرستی آپ کہیں کہ ہم نے نہیں دینی آپ کو اور اس سے فطرہ بھی اس کی تبدیل نہیں ہوگی یعنی وہ چیز جو اس کے اندر درندگی کا موجود ہے وہ تو سیٹسفائے نہیں ہوگا وہ پھر کسی اور جگہ پہ منفیسٹ کرے گا thank you very much dr salim uh participants those with non non topic questions for today please lower down your hands because we're very short on time sir firaz nahmat you're up next please go ahead ڈالکم 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 سب بس یہ سوال ہے چھوڑا سا ہے کہ آپ نے مشلی والی بات جو کہی تو اس طرح بہت ساری مشلیاں ایسی ہوتی ہیں جو کہ دوسری مشلیاں کو کھاتی ہیں تو اگر اس سے اور مقابلے میں ہم دیکھیں اس کوئیڈ ہے یا اگر آفٹوپس ہے تو اس میں وہ چیز نہیں ہیں تو اس کا مطلب ہے کہ ہم اس طرح کے جو اس میں اندر میں جو مخلوقات ہیں اس کوئیڈ وغیرہ وہ ہم بلکل آسانی سے کھات سکتے ہیں سیل گھونگے وغیرہ اس طرح بھی چیزیں ہم کھا سکتے ہیں آسانی سے لیکن ہم مشلیوں کے اندر پھر اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم کٹیگرائز کریں کیا کہ جو مشلیاں دوسری مشلیوں کو کھا رہی ہیں کیونکہ بہت ساری مشلیاں دوسری مشلی کو کھاتی ہیں تو کیا وہ کس طرح سے ہم اس کو کٹیگرائز کرتے ہیں کھانا اصل چیز نہیں ہے چیر پھاڑ کے کھانا اور دانتوں کے ذریعے سے چیر پھاڑ کر رہے کھانا یہ دیکھئے جو درندگی کا جو element ہے برنا تو ظاہر ہے پھر آپ بہت سارے سیپورٹ پر پابندی لگا دیں گے آپ اس کو energy draw کریں جو جانور آہ زمین کے پائے جاتے ہیں شیر یا چیٹا ہے وہ اپنے جانور کو جھپٹ کر اور ان کے اندر جو کسلیاں ہوتی ہیں ان کا ایک لحاظ سے جو ایک درندگی کا element ہے کہ آپ یہ نہیں کرتے کہ اس طریقے سے ماریں you just leap on that and you tear apart your prey تو اس طرح سے کھانا کہ آپ اپنے اپنے جو شکار پر حملہ کر کے اس کو بالکل چیر پھاڑ کرتے ہیں جو چیر پھاڑ کا جو concept ہے اس کو آپ دیکھیں جیسے شارک اس کی بڑی ایک سٹارک example ہے کہ اس کے دانت نہیں ہیں وہ اپنی جو پھاڑ ہے اس کو دانت میں کھواتی ہے اس کو چیر سی اور پھاڑ سی ہے تو وہ possible کب ہوتا ہے چیر پھاڑ کر کے آپ کے پاس وہ weapon موجود ہے دانتوں کی شکل میں تو یہ جہاں جہاں آپ کو نظر آئے چیر پھاڑ کر کے کھانا محض کھانا نہیں چیر پھاڑ کر کے کھانا وہ ہے جہاں پہ پھر آپ پہ ہی کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں ان کو نہیں کھانا چاہیے جیسے کہ ہمارے متقلمین نے کی ہے جیسے کہ ہمارے متقلمین نے کی ہے تو اس میں کہیں ایسا تو ہمیں ہو جائے گا ناؤ سب اللہ اللہ کہ ہم اسلام کے طارے سے خارج ہو جائے کہ ہم اللہ اللہ کی ذات کے بارے میں کچھ لیلنگ کر رہے ہیں یا اس کو سمجھنے کی کوشش کر رہے ہیں اکلی طور پر جیسے کہ انمال کے لاموں نے اس کو پروں پر میں کی کوشش کیا دیکھیں ہمیں قرآن ندید میں جو یہ بتایا ہے اللہ تعالیٰ کا پرچاننے کے لئے اس کی ذات کے در پر آپ نے ہونا نہیں کیونکہ ذات کو آپ نہیں جان سکتے لا تذرق احلب صاحب اللہ تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں کوئی تعرف کروایا ہے نہیں وہ ہمارے احادتے سے باہر ہے اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ ایک ہی بات ہے اول ہے آخر ہے اور ظاہر ہے یہ ہمارے پہنچ کی چیزیں نہیں ہیں جتنا بھی آپ اس پر پہنچنے کی کوشش کریں گے آپ کاما کوئیاں ماریں گے جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے کہ آپ خدا کو جانے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ میری صفات سے اور جو میری پریکٹسز ہیں جن کو افسران کہتے ہیں آپ اس سے جانیں اس کے درپے کیوں ہوا جائے کہ اس چیز سے خدا نے روکا ہے اس کے بارے میں خدا نے کہا ہے کہ آپ کے حواس میں خدا نہیں آسکتا آپ نہیں گراسپ کر سکتے ایک سیدھی سے بات یہ ہے کہ اس سے بچنا چاہیے خدا کا تعرف حاصل کرنا چیز ہے نا وہ تعرف خدا والا تعالیٰ کہتے ہیں کہ میری صفات سے حاصل کریں گے آپ کوژ کریں پہنی guess ایک110 اچ 고� comptاک کی برے میں تلیب عائل pens ہوگی ایکodia دیال اطپس ک знак نایی ب comprend م Pandem جنگ ہیں دیلی دیل چهتے پر چیزے پر ک کبی اس کا Muh chiar anderen اختıll که گزید قوسیقی تو لیغٹ قوید آسکتے کہ که име encara مجھے کے ساتھ کے ساتھ ساتھ لئے مجھے کے ساتھ کے ساتھ کے ساتھ اور آپ پر اسی کو انساءاللہ امید شکر مجھے کے ساتھ بلعاف فضل